ملین ایڈو، آج میں آپ کو سکھانے بہن ہوں یوٹیوب آٹومیشن والا کاروبار یہ ہے کیا اور اس میں میرا تجربہ کیا یوٹیوب آٹومیشن وہ ہوتی ہے جب آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کہ دنیا کے دس شاکار، پانچ امیر درین بندے دبائی کا سب سے مہنگا ریسٹورنٹ یا دبائی کے سب سے تین مہنگے ریسٹورنٹ وہ جو لسٹ یا فیرسٹ بیسٹ جو ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بھی آٹومیشن میں شمار ہوتے ہیں اس میں آپ کی شکل کا دکھنا ضرور ہی نہیں ہے اس دور میں ویڈیوز چیٹ ڈیو پی ٹی سے لکھوا سکتے ہیں آپ اپنا ہمارے زمانے میں بقاعدہ رائٹرز ہوتے تھے اور یہ ایک کاروبار جو میں کر چکا یہ ایک بند کیا تھا کیونکہ میں پاکستان آرہا تھا آپ کو میں نے کاروبار کرنا سکھانا تھا تو میں نے جب کہا کہ میں نے بہت سارے بزنسز بند کی ہیں اور میں نے کہا ہے کہ میں نے میڈیا کمپنی رن کرتا تھا تو میں نے کمپنی رن کرتا کیا ہی چینل اور بھڑے کامیاب ترین چینل جس میں سے ایک میں نے آپ کو دکھایا تھا اور میں نے کہا تھا یہ دیکھو یہ 20,000 ڈالرز اومان تک کماتا ہے اور یہ کسی پاکستانی کے میں بھی پاکستانی ہوں ٹھیک ہے اور میں نے کہا چلاتا بھی پاکستانی ہے جو اس کا منجر ہے وہ بھی پاکستانی ہے تو الحمدللہ اگر آپ اسی چینل کی دیکھو کمائی 45، ساتار ڈالر تک بھی گئی ہے لیکن ایفرنج کیا گا رہی تھی بیس ہزار تو ییس میریہ ہے بنانا پڑتا ہے لائسنسز لینے پڑتے ہیں آپ مفت کے بہت سارے سٹاک فوٹیجز استعمال کر کے اپنا گزارہ کر لوگے چلی میں انہیں بہت زیادہ باتیں کر دی بہت زیادہ گرائی میں جا رہا ہوں آپ کورس دیکھیں you're learning from good capable hands پوڑے کا پوڑا طریقہ اس کورس میں ساتھ آپ کو سکھا دے گا and I wish you all the best اسلام علیکم this is ساج راشد your youtube automation trainer آج کے اس کورس میں میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے youtube automation کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کوئی beginner ہے اگر آپ نے youtube automation کا کہیں سے یہ term سن لیے کہیں سے آپ کو پتا چلا ہے کہ یار آج کل یہ بڑی trending skill ہے اور اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور online passively بہت اچھے پیسے کمارے ہیں جس کے بجے سے آج آپ کی کورس دیکھنے آئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں پتہ نہیں beginner ہوں مجھے یہ چیز سمجھ آئے گی نہیں آئے گی تو میں آپ کے لیے یہ چیز ابھی سے mention کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک beginner ہیں آج سے پہلے youtube automation کے بارے آپ نے کہیں سنا پڑا نہیں ہے تو آپ کو بھی جب میں آپ کو یہ details سارے چیزیں سمجھاؤں گا تو آپ at the end of this course آپ کے پاس ایک action plan ہوگا for your next 90 days کہ میں نے اب کرنا کیا ہے کسی طریقے سے کرنا ہے اور یہاں سے میں نے پیسے کمانے کیسے ہیں so don't worry اگر آپ ایک beginner ہیں تب بھی آپ نے tension لینی تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے تو تب بھی آپ نے ایک ایک چیز completely دیکھنی ہے تاکہ ہم جو ایک پورا flow لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ سے کچھ چیز miss نہ ہو سکے اور آپ یہ پورا amazing business اچھے سے سمجھ سکیں so start کرتے ہیں اپنے introduction سے my name is سادز عاشد اور میرا youtube automation سے پچھلے 3 سال سے تعلق ہے میں 3 سال سے youtube automation پر کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ 2022 میں مجھے یہاں سے بڑے زبردست results ملے اور میرے right now 4 automated channels ہیں جو اس time چل رہے ہیں اور ان کی مختلف countries سے audience ہے تو میں بڑے اچھے سے اپنے knowledge اور اپنے experience کی پیس پہ آپ لوگ کو یہ چیزیں سکھا سکتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا course سب سے پہلے ہم course outline discuss کرتے ہیں سب سے پہلے chapter میں میں آپ کو youtube automation کے بعد میں detail سے سمجھاؤں گا پاکستان میں بیٹھیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اچھا CPM اچھا RPM نہیں مل رہا اب یہ ایسی terms ہیں جو شاید beginners کو نہیں سمجھا رہی ہوں لیکن میں تھوڑا سا ابھی ان کو explain بھی کہا جاتا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں youtubers کی income کم ہے لیکن جو لوگ content بنا رہے ہیں US کے لیے UK کے لیے Canada کے لیے ان کی income potentially تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ میں US چلا جوں یا پھر میں انگلیش میں content بنا ہوں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ youtube automation business ہی ایسا ہے کہ ہم نے کہیں پہ بھی نہیں جانا ہم نے پاکستان سے بیٹھے بیٹھے content ایسا بنانا ہے جو US کی audience کے لیے ہو جو UK کی audience کے لیے ہو Canada کی audience Spain کی audience مطلب کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ کا content پہنچ trend تھا ہر کسی نے کوشش کی کہ یار میں ایمیزون کی بزنس میں انٹر کرجوں چاہے services میں کروں چاہے میں اپنی کوئی product launch کروں لیکن سب نے at least سیکھنے کی کوشش ضرور کی لیکن ہم آخر youtube automation کی طرف ہی کیوں آرہے ہیں اس میں ایسا کیا ہے تو یہ chapter بہت important ہے ہم پہلے overall businesses میں سے compare کریں گے پھر اس کے بعد ہم compare کریں گے کہ ہم پھر facebook کی automation کیوں نہیں کرے ہم instagram automation کیوں نہیں کرے ہم youtube کو ہی کیوں چنا پھر ہم youtube کے اندر اور بڑی چیزیں explore کریں گے تو یہ chapter بڑا مزیقہ ہوگا اس کے بعد جو 4 chapter ہوگا understanding the basics اب یہ chapter ان لوگوں کے لئے جو beginners ہیں ان کو چیزوں کے بارے میں نہیں پتا لیکن جو اپنے آپ expert بھی مانتے ہیں وہ بھی چیپٹر دیکھیں اس میں میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو ابھی نہ پتا ہو کیونکہ ابھی آپ کا experience شاید دوستو والے سے تھوڑا سا کام ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو 5 chapter یہاں سے technical چیزیں سٹارٹ ہوں گی اور یہ chapter سب سے زیادہ time taking ہوں گے اور ان کو سمجھنا آپ کے لئے سب سے زیادہ important ہے اگر ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ کے نا چیزیں سمجھ جا رہی ہوں تو بار بار آئیں اور یہ chapter خاص طور پہ آپ نے بار بار سمجھ لیں کیونکہ ساری technicalities آپ کو اسی chapter کے اندر میٹیں گی اس کے بعد جو ہمارا chapter ہے supreme essentials اب youtube پہ کام کرنے کے لیے کچھ essential چیزیں ہیں جو آپ پتا ہونے چاہئے مطلب وہ جو must ہیں یہ ان پہ تو کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ چیزیں آئیں گی supreme essentials کے اندر اس کے بعد ہمارا second last chapter ہے mistakes to be avoided obviously ہر business میں کچھ mistakes کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس right knowledge نہیں ہوتا right skill نہیں ہوتا یا میرے بھی right guidance نہیں ہوتی تو وہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں plan یعنی کہ اب آپ نے کرنا گیا اس میں میں کچھ لوگوں کو یعنی multiple categories کے اندر لوگوں کو divide کر دیا کہ جو انسان اس category میں آتا ہے وہ یہ کرے گا تو یہ بھی بڑا amazing chapter ہوگا تو آپ نے ساری چیزیں flow کے اندر دیکھنی ہے آپ نے کوئی chapter skip کر دیکھ کرنا یا کسی کو بھی fast forward کر نہیں دیکھ سکون سے تحمل کے ساتھ آپ بیٹھ سیں اور ساری چیزیں detail سے understand کریں so اب move کرتے ہیں chapter 1 جس میں detail سے سمجھیں کہ youtube automation business actually میں ہے کیا so سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ یہ چیز مننے یا نہ جب سے پاکستان میں youtubers سوڑے سے boom کیے ہیں ہمارے دیکھ 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 کچھ students تھے جو youtuber بن گئے اور انہوں نے within 4 to 5 years بہت زیادہ success achieve کی بہت زیادہ پیسے بھی کمائے اور میبھی کچھ لوگوں نے respect بھی کمائے کچھ نہیں کمائے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اچھے خاصے ڈالرز کمائے اور پاکستان میں تو right now ڈالرز کمانے کا ہی time ہے مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ کچھ لوگ میں بھی shy ہوتے کچھ لوگ اتنا confident نہیں ہوتے کچھ لوگ کیمرے کو face نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کام کیا نہیں اور وہ تھوڑے سی میں بھی introvert nature کی ہیں لیکن میں آپ بتا دوں کہ اگر آپ کیمرے سامنے آئیں گے تو جا کے آپ کو تھوڑا سو confidence آتا ہے کہ شاید میری دسویں ٹیک کے بعد ویڈیو بنی ہے یہ تھوڑی سی بہتر ہے تو یہ سب پہلا سلوشن دوسرا سلوشن ہے یوٹیوب آٹومیشن یس یوٹیوب آٹومیشن اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو نہ آپ کانفیڈ ہونے کی ضرورت ہے نہ کیمرا فیس کرنے کی ضرورت ہے کیمرا کے نہ آپ اپنی وائس سامنے لکھ آنے کی ضرورت ہے تو اب یوٹیوب آٹومیشن ہے لیکن اس کوششن سے پہلے میں آپ کو سمجھایا یہ کہ یوٹیوب آٹومیشن کن لوگوں کے لئے ہے تو اگر آپ اس کی اگر باہر کی دنیا سے کمانے اور کیمرے سامنے نہیں آنا تو آپ کی لئے یوٹیوب آٹومیشن ہے جب بھی ہم ایک ویڈیو ریکار کرتے ہیں یا سکرپٹ نہیں ہوگا تو میں بولوں گا چاہیے یعنی کہ اگر میری یہی ویڈیو دیکھ لیں تو کوئی آواز آپ کے پاس آرہی ہے یہ ہے ویڈیو آرہی آرہی تو یہاں پہ میری آرہی گی اگر ہم یوٹیوب آٹومیشن کا دیکھیں تو تب ہم کی کرنا پڑ گی تب ہم حقیق ٹی وی کی بات کر لیتے ہیں حقیق ٹی وی اگر بول رہا ہے کہ ناظرین آج عمران خان کو یہ ہو گیا آج عدالت نے یہ کر دیا آج نواز شریف نے یہ کر دیا شباز شباز نہیں تو کمپلیٹ ہمارے پاس چار لوگوں کی ٹیم ہو تو اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا سامنے جانا ضروری ہے کیا آپ کا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ہیچ کی چاہتے ہوئے ویڈیوز ریکارڈ کرنا ضروری ہے بلکل بھی نہیں یہ چار لوگوں کی ٹیم آپ کے لیے اتنا content produce کر چار لوگوں کی ٹیم مل سکتا ایک دن میں 12 گھنٹ کام کر لیے اگر آپ کو یہ concept نہیں سمجھ جا رہے اگر آپ کو کچھ ٹریکٹیکل اگزیمپل بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بہتر طریقے سمجھ جائے گی کہ یہ کام ہوتا کیسے چلیں ہم اس کو ویڈیوز آئیں گے جو لوگوں کی پرشنل ہوں گی لیکن آپ یہاں پہ دیکھئے کچھ ایسی بھی جو فیس ہوں گی فور ایسی دیکھئے کہ کسی کا فیس آپ کو نظر نہیں آئے کچھ لوگوں کے انٹرویوز جو پبلی کے لیے اویلیبل ہیں پھر آپ کے سامنے کچھ فوٹیز ڈال دی ہیں اور کچھ ریسرچ پیپر کی پکچر ڈال دی ہیں اس طرح سے ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت طریقے کا کونٹن بن سکتا ہے یہ ہیلز میں نے بتا دی اب اس سے اگلا کوئیشن اگر یہ کام کرنا ہے تو بڑے پیسے چاہیوں گے ایک سکرپٹ ریٹر ہائر کروں ایک ویڈیو ایڈیٹر ہائر کروں ایک چار لوگ اگر میرے سیم مہینے کے minimum بھی 30-40 ہزار روپے ملیں گے تو یہ تو میرا ایک لاک سے اوپر کا کرچہ ہے مہینے کا تو میں یہاں پر کیسے ایڈیسٹ کروں ویڈیو ایڈیٹنگ مجھے آتی ہے تھم نیل ڈیزائن کرنا مجھے آتا ہے that means کہ میں دو کام کھو 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 تو بیسکلی اگر آپ کے پاس بجٹ نئی ہے تو پھر آپ سارے کام کھو 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 جب آپ پاس پیسے کرنا اور ان کے right titles find کرنا ان کے right ان کی SEO کرنا یہ کام کھو کھو دی دیں گے اور خود ہم کچھ بھی نہیں کرنا اور جو hiring کی بات ہے جہاں پہ پتہ نہیں اتنا بجٹ میرا create ہو بھی پائے گا کہ میں یہ کام کر سکھوں تو اس کے لیے میں آپ بتا دوں کہ ہم نے یہ کام فری لانسر سے کروانے ہم ہم ریموٹ لوگوں سے کروانے تاکہ ہمارا خرچہ کم سے کم ہو پہلے چپٹر کا مقصد دیا دیا کہ میں آپ کون سیپٹ دے دوں اور آپ پرشان نہ کروں ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں اس کے کر ہم لوگوں کو hire کرتے چلے گے اس کے بعد ہم پھر ایتنی پیسیو انکم آ رہی گی جتنی شاید ہم آج چپٹر 1 کمپلیٹ ہو گیا youtube automations related آپ کو basic concept پتہ چل گیا کہ ہم نے کر نا ہے کیسے کر نا ہے دوسرا جو بڑا فائدہ ہوتا youtube automation کا وہ کیا ہوتا ہے اس chapter کے بعد you سکتا ہے پانچ ویوز پر پہلا ڈالر بن ہم نے یہاں پہ چیزیں آؤٹسورس کرنی ہیں تو یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے پاکستانی آرڈینس کا اور فورین آرڈینس کا اس کے بعد اب میں آپ کو کچھ case studies دکھا رہتا ہوں کچھ ایسے چینلز کی جو کاری یوٹیوب آٹومیشن ہی رہے ہیں لیکن ان کی آرڈینس اردو کی ہے یا ہندی کی ہے یعنی پاکستان یا انڈیا کی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو case studies دکھاؤں گا کچھ انگلیش کی یعنی کہ کوئی ایسے چینلز جو ٹارگٹ کر رہے ہیں یو ایس کی عوام کو پاکستان میں بیٹھ ہوئے رائٹ تو سب سے پہلے ہم اردو ہندی case studies دیکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہسی ٹی وی ٹھیک ہے اب یہ ایک ایسا چینل ہے کیا کرتا ہے یہ کہ کچھ facts آپ لوگوں کو بتاتا ہے اور ان facts کے against اس نے بڑی زبرزر جو ہیں وہ clips سامنے آٹ کی ہوتے ہیں آپ کو پروپر ویڈیو نہ کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کسی بھی انسان کا فیس سامنے آپ کو نہیں نظر آئے گا but still you can see کہ اس ویڈیو پہ کتنے views ہیں 3.8 ملین views باقی بھی اس کے میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ آپ کو ہر ویڈیو پہ نظر آئے گا کہ اچھے خاصے views ہیں یہاں دیکھیں 4.3 ملین 4.2 ملین 3.8 ملین 3.8 ملین اور ان کے topics کے ہیں 10 things you didn't know about the Kaaba Real story of Ashabek Kehf in Quran موت کے بعد بھی زندہ رہنے والے جانور اس طرح کے topics ہیں یہ facts niches یہ ایک niches اس طرح سے multiple niches ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اچھے خاصے views آ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو چینلز دکھا دیتا ہوں for example حقیقت ٹی وی جس کے ہم نے پہلے بات کی اگر جن لوگوں کو نہیں پتا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا کیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ویڈیوز ہیں for example پاکستان's economy is going to be decided in 14 days trade agreement between China and Saudi Arab اب ان کے تھمڈیلز میں کہا ہے ان کے تھمڈیلز میں صرف text لکھا ہے again کسی کی آپ کو جو کسی کا بھی face ہے وہ سامنے نہیں نظر آ رہا اب ان ویڈیوز میں ہوتا کہا ہے چلیں آیا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی ایک آدھی ویڈیو اس کی open کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی پارلیمنٹ کی ویڈیو ہے جو کہ publicly available ہوگی یہاں پہ یہ بھی پارلیمنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم back کرتے ہیں اور کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں drone flying over Abu Dhabi airport and various parts چلیں یہاں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ایتھر دیکھیں ایک برجل عرب کی ایک proper ایک اچھی سی اس نے ویڈیو ڈال دی ہے یہاں پہ وہ برجل عرب کی بات کر رہا ہوگا دیکھیں اور تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان کا جنڈا لہراتہ با ہو گیا یہ دبائی کی ایک پراپر اس نے جو اس کی سکائلائن ہے اس کی ویڈیو ڈال دی ہے similarly یہ ہمارے ہیں دیسی چینل اور یہ اردو میں بات کرتا ہے اور اردو ہندی آرڈینس کو ہی اٹریک کرتا ہے اگر اس کی popular ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کو ویڈیوز بھی آتے ہیں 3.5 ملین ویوز 2.8 ملین definitely اس کو اچھے ویوز آتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ٹول کا بھی بتاؤں گا جہاں پہ جا کے ہم ہر مہینے کے ویوز بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو میں ان کے بھی چیک کروا دوں گا ان کے ہر مہینے ملین سے زیادہ ویوز آتے ہیں تو اس کو بیک کرتے ہیں اچھا ایک اور بڑا انٹرسنگ فیکٹ میں نے حقیقہ ٹی ویز آپ کو دکھانا تھا یہاں پہ ویڈیوز میں جائیں گے اور لیٹرس میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ویڈیو 18 منٹ پہلے اپلوڈ ہوئی ایک 3 گھنٹے پہلے ایک 17 گھنٹے پہلے ایک 19 گھنٹے پہلے ایک 22 گھنٹے پہلے یعنی ایک دن کے اندر یا 24 آرز کے اندر 5 ویڈیوز اس چینل نے اپلوڈ کی ہیں اس کے بعد ایک دن پہلے کی دیکھتے ہیں one day ago میں ایک ویڈیو دو ویڈیو تین چار پانچ اگلے دن بھی یعنی پچھلے دن بھی پانچ ویڈیوز two day ago میں دیکھتے ہیں ایک دو تین اچھا اسے پچھلے دن تین ہے یعنی average لگا لو کہ یہ ایک دن میں کم از کم بھی چار ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہی کرتا ہے اب اگر ایک انسان جو سارے کام خود کرنا چاہے گا یا میری طرح کا جو سامنے بھی آرہا ہے اپنی voice بھی لے کے آرہا ہے اپنا face بھی لے کے آرہا ہے اس کے لئے روز کی چار ویڈیوز مجھلے دن بھی مشکل ہیں لیکن اگر ہمارے پاس team ہوگی اگر انسکرپٹ ریٹر ہوگا ہمارے پاس voice over artist ہوگا ہمارے پاس اگر میبی thumbnail designer ہوگا video editor ہوگا تو تب ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم تین thumbnail designer بھی ہائٹ کر سکتے ہیں ہم پانچ video editor بھی ہائٹ کر سکتے ہیں ہم 10 script writer بھی ہائٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی limit نہیں ہے اب کچھ لوگ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو channel کا honor ہی ہے جو voice over کر رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ channel کا honor ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے کسی کو hire کیا ہو لیکن اگر اس نے hire بھی کیا ہو یا نہیں کیا ہو the point being is کہ ہم یہ کام at least کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو hire کر لیں چلے میں آپ کو کوئی نا اور مزی کی ایک example دے داؤں kuko tv اب یہ کیا ہے یہ Indian channel ہے اور اس میں basically animations کی جا رہی ہیں آپ دیکھ لیں کچھ horror stories ہوں گی یا کوئی moral stories ہوں گی جو آپ کو دکھائی جاتی ہیں اور بچے اس طرح کی stories میں بہت زیادہ interest لیتے ہیں تو اب یہ کام کیسے ہوتا ہے اب اس کو بھی discuss کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے یہاں پہ total animations create کی ہیں اب یہاں پہ ان کو کیا team required ہوگی number one ان کو script writer چاہیے ہوگا ایک ان کو voice over artist چاہیے ہوگا ایک animator چاہیے ہوگا یعنی video editor کی جگہ ان کا animator ہوگا and number four ان کو thumbnail designer چاہیے ہوگا ان کی team چاہیے وہ بھی چار لوگ پر ہی مسٹی مل ہے لیکن video editor کی جگہ ان کا کیا آگیا ایک animator پاکستان میں کوئی بڑے سے بڑا یوٹیوبر بھی ہے شاید کوئی دو تین یوٹیوبر ہی جو ہوں گے جن کے دس ملین سے اوپر سبسکرائبر ہیں اور اگر میں آپ کو اس کی انکم بتا دوں تو اس کے لیے ہمارا ایک tool ہوتا ہے social blayer dot com یہاں سے ہم اس کا user id چینل id کوپی کریں گے یہاں پہ جا کے ہم paste کریں گے and you will see کہ یہ چینل مہینے کے 19 million views لے کے جا رہے کتنے all monster agreement 20 million کے قریب ہیں اور اس کی جو earning ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی ابھی earning calculate کیسے کرنا ہے یہ earning ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں یہ ہم course میں آگے چل کے سارے چیزیں دیکھ سے ہیلتھ ہے ٹیک ہے ٹری وال ہے جو نشا آپ کے ذین میں آرہی ہے جو content آپ کو کسی کا face کے ساتھ آرہ ہے وہ ہی content faceless بھی بن سکتا ہے پاکستان سے بیٹھے ہوئے کسی بھی audience کے لئے بن سکتا ہے ہم 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 آئیں گے انگل چینل دکھاتا ہوں Alex dot com ٹیک ہے یہ آپ search کریں گے اور you will be amazed to see کہ ایک چینل ہے جو کہ totally faceless ہے اور اس پہ 4.37 million subscribers موجود ہیں اور اس چینل پہ جو total number of videos ہیں وہ 50000 کے قریب ہیں اب ایک انسان جو روز سامنے آتا ہو جس کو روز خود سامنے آکے ویڈیو بنانی ہو اس کے لئے 50000 ویڈیو سنان بڑا مشکل ہو جگا لیکن اگر میں نے team رکھی ہو نا اور اس team سے چاہوں کہ اگلے ایک سال میں 2400 ویڈیو unspoken life lessons you need to know اب اس میں آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے ہیڈفون پہنے اور وہ ٹیپ پہنے یہ stock footage ہے اس کے بعد یہ بھی stock footage ہے ساری stock footage ہیں کوئی اس میں rocket کی کھول کے دیکھ لیتے ہیں how to get rich by warren buffet ٹھیک یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے open کیا here you can see stock footage easily accessible by anyone ٹھیک ہے پیسے اڑھا رہا رہا ساری footage مل جاتی ہیں اب یہ voiceover بھی نیچے لکھا رہا جو یہاں پہ بول رہا اس حساب سے اس کی footage بھی چل رہی ہے تو بڑا ہی آسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں آپ نے یہ ایک example دیکھ لی تو اب ہم کوئی اور example دیکھ لیتے ہیں for example travel کی to ro yeah ٹھیک ہے i think swiss کے یہی spelling ہے اس چینلل نے کیا گیا ہے کہ ایسی ویڈیوز بھی نہیں ہیں جو traveling سے related ہیں جب کوئی traveler جاتا ہے کہ اس میں جانا پتا ہے پلان کر رہا ہوتا ہے وہ youtube پہ کم اس کم یہ سرچ کرتا ہے for example آپ نے آج سے ایک مہینے بعد istambol ترکی جانے تو آپ آج سے ہی بیٹھ کے youtube پہ ایسا content دیکھیں 10 best places to visit in turkey اب آپ کے سامنے دو طریقے کا content آئے پہلا آئے گا کہ کوئی vlog دیکھ رہی ہو اور اس کی recording کر کے upload کی ہو یا پھر آپ کے سامنے ایسا content آئے جو totally faceless ہوگا اور اس faceless content میں بھی وہ information ہوگی جس سے آپ کو vlog میں مل رہی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ویڈیو ہیں 10 best places to visit in colombia 16 best places to visit in portugal 25 most mysterious monuments on earth یہ traveling سے related ویڈیو ہیں اور ان میں کسی کا face سامنے آنا بلکل بھی ضرور نہیں ہم جس country بات کی جائے گی اس کی stock footage ہمیں مل جائیں گی اور وہ آپ پہ ڈال دیں ٹھیک ہو گیا یہ ایک چینل ہو گیا health پہ بڑے ہیں اس کے لاؤ لاؤ جائیں گی اس کے لاؤ جیسے ابھی میں آپ کو تھوڑے پہلے کتایا تھا کہ youtube automation پہ کام کرنے کے کم 6 frameworks ہیں میں ابھی جتنی آپ examples دیں وہ پہلا framework ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوٹیویو automation اس کے بعد ایک اور youtube automation ہے جس کھتے ہیں youtube search automation اس کے turn off dark mode on instagram اب یہ وہ چیز ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم پیش آئی اس نے اس سے related youtube پہ جا کے search کی اور اس search میں اس کو جس طرح کا بھی content ملے گا دیکھ لے گا کیونکہ اس کو اپنی پرابلم کا solution چاہیے نہ کہ کوئی بہت quality قسم کا content چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں سے search کیا اور آپ کو فیس ملے گی یہ دیکھیں فیس ویڈیو یہاں پہ شاید کسی نے اپنا فیس یوز کیا ہو یہاں پہ کسی نے کیا ہے اور آپ کسی کھول کر دیکھ لیتے ہیں اس میں سے یہ ہم open کرتے ہیں اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بندے نے solution دیا ہوگا اور اس نے صرف 3 minute کی ویڈیو بنائی ہے اور یہ بھی شاید زیادہ length کی ہوگی ہے اگر یہ دیر سے دو منٹ کی پہ رکھتا تو تب بھی اس کا solution دے سکتا تھا اب یہاں پہ اس نے ایک template اٹھایا ایک انسان کا جس نے موبائل پکڑا ہے اور background میں ایک اچھی سی اس نے بیچ میں پیش کر دیا اب آپ آگے کر دیکھیں وہ صرف اس screen recording کو use کر رہا اور پورا solution اس نے دے دیا کسی کا face سامنے آیا نہیں جس کے وقت سامنے آئی ضروری ہے کہ وہ چینل کا honor ہو نہیں ہم یہ کام کسی کو hire کر وقت بھی کر سکتے ہیں چلیں ایک اور example لے لیتے سرچ ایک اور example دینے لگو how to draw a girl ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں نے اپنی drawings لگائی ہوئی ہیں اب اس drawing کو کرنے کے لیے یا اس کو لوگوں کو سکھانے کے لیے کسی کا face سامنے لانے کی ضرورت ہے بلکل بھی نہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک اوپر camera رکھ لیا اور drawing کیے جا رہی رہی ہے that's it پہ پہ بھی دیا ہوگا کہ now guys we'll do this this and this اور اس کے لیے بھی ہمیں بہت پر فکر کسیم کی انگلیش آنا یہ وائس آور ہم خود بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہے ہماری youtube search automation میں نے اپنی تردیشنل بھی دکھا دی تردیشنل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کانٹنٹ بناتے ہیں جو وائرل قسم کہتا ہے جس کو لوگ آکے خود search کر کے problem میں نہیں لکھ رہے وہ سامنے بھی آجے تو maximum لوگ اس پر کلک کر دیں لیکن how to draw یا how to enable dark mode on instagram یہ اگر آپ کے سامنے آجے تو کیا آپ کو جب تک یہ پر اور بڑا ہی magical قسم کا میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ multiple language کے studies اب یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے جانا ہے youtube پہ اور youtube پہ جا کے ہم نے سرچ کرنا ہے mr beast mr beast search کیا اور یہاں سے ہم نے filter ہندی برازیل سے related چینل آرہا یہ ایک اور language کا نام لکھا ہے یہ چینل آرہا ہے اس رہا سے mr beast کا content same ہے لیکن اس content کے اوپر صرف ایک voice over نیا hire کر کے اس نے نیا voice over لگا رہا ہے اور وہ content اس country میں publish ہو رہا ہے اور وہاں سے اس کے لئے کمائی لے آرہ ہے نہیں سمجھ جائی دیکھیں میرا نام ہے ساد راشد اور میں اپنی چینل پر اپنا content ڈالتا ہوں مجھے انگلیش نہیں آتی مجھے جرمن آتی مجھے اٹیلیان آتی کچھ بھی یہ کر سکتا ہوں کہ میری ویڈیو یہ رہے میرا ویڈیو ایک میں جرمن کو hire کر ہوں اور وہ میری ویڈیو کو translate کرنے کے بات ہم آئی کو use کر کھ سکتے ہیں ہم آن لائن بھئے ٹول سے کر دیا اتنے بیسے آرہ تھے کہ میں ایک translator hire کیا اس نے مجھے translated script لکھ دیا وہ script میں نے کسی جرمن سے لکھ آیا اور جرمن voice آیا تو میں نے ویڈیو وہ ہی رکھی اس کے پچھے میں voice آئی چلا دیا اب یوں میرے پاس ایک ہی ویڈیو سے جرمن آرڈینس بھی آگی اور اردو آرڈینس بھی آگی اردو لیکن آپ کی ایک ایفرٹ سے آپ کی جو ریونیو موڈلز ہیں چار پانچ چھ سات آٹھ ڈیفرن کنٹریز کی طرف چلے گئی اور وہاں سے آنا شروع ہو گئی تو اگر آپ اس کی کونٹن کو ریپل کر سکتے ہیں ملٹیپل لینگوژیز کے اندر بھی فور ایزیمپل میں نے بھی آپ کو کوکو ٹی وی کا بتایا تھا آپ یہاں سرچ کریں کوکو ٹی وی اور اب ہم اس کے چینل پر جائیں گے چینل پر جانے کے بات ہم دیکھیں گے کہ اس چینل کا نام تو تامل کوکو ٹی وی تیلوگو کوکو ٹی وی کینیڈا مطلب یہ ڈیفرنٹ اردو میں بھی بنایا با دیکھیں اور ہر کسی پر آپ سبسکرائبر دیکھیں ان کا main چلین ہے اس پر 12 ملین ہے بنگالی میں پانچ ملین کر گئے تامل میں 2.3 ملین ہے اس نے کیا کیا کہ اینیمیشن ایک ہی دفعہ بنائی کارٹونز ایک ہی دفعہ بنائی لیکن ان کارٹونز پر وائس آور پھر کسی بھی زبان کا چلا دو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ڈوریمون بیسکلی جیپنیز لینگویج کے اندر بنائے گئے ہیں لیکن وہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہندی کے اندر اور وہ ہم سب کے لیے ایکسیسیبل ہے ہم سب دیکھتے ہیں تو یہی کام ہم نے یوٹیوب پہ کرنا ہے اور یہ صرف کارٹونز تک محدود نہیں بے شک آپ کی لپس کوئی اور ہو رہی ہو اس پر وائس آور کوئی اور لگا تب بھی کانٹنٹ چلتا ہے اگزیمپل میسٹر بیس تو یہ ایک بہت میجکل چیز ہے جب آپ پیسے اچھے آرہے ہوں سے سمجھایا ہے کی کس صریقے سے آپ نے کام کرنا ہے یوٹیوب اٹرمیشن پہ اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھنا کہ پھر سے چینل بنانا ہے پاکستانی آرہے کے لئے یار ابھی ریسورس نہیں کچھ بھی ریسورس تب آپ چلو کہ دیتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان سمجھ آتی ہو اور جب ایک دفع اس لینگویج میں کانٹ سیل پڑے تو اس کے باد میجک آپ نے اس پہ پھلائے کر دینا ہے اور میجک یہ ہے کہ آپ اس کانٹ کو ملٹیپل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرا کے پبلش کر دینا ہے یہ سیل دیتا 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 چیپٹر نمبر ٹو جو تھا ہمارا لینگویج بیریئر اب ہم موف کرتے ہی چیپٹر 3 کی طرف جس کا نام ہے YouTube Automation یعنی ہم نے YouTube Automation Business کو ہی چھوز کیوں کیا اگر ہم Content relation کی طرف آرہے ہیں تو ان پلائٹ فورمز میں سی ہم نے YouTube کو چیز کیا اگر ہم Facebook پہ جا سکتے تھے ہم TikTok پہ بھی جا سکتے تھے تو یہ ساری reasons ہم اس چیپٹر میں discover کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے Passive Income اب اگر ہم Amazon کی بزنس کی طرف جاتے ہیں یا اگر آپ کی ایک ویڈیو رینک کر گئے اگر آپ کی multiple ویڈیو رینک کر جاتی ہیں اس کے بعد وہ ویڈیو میں بھی آنے والے 5 سال تک رینک رہی 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 تو وہ سی رینک آتے چلے جائیں گے اس کے لئے مختلف سیٹیجیز ہوں گی کہ رینک سکھنا بھی نے شروع بتایا کہ ہمیں صرف ایک اچھا voice آٹیس چاہیے ایک ٹرانسلیٹر چاہیے اس کو use کرتے ہوئے ہم اپنا content جرمن لینگویج میں بھی لے کے جا سکتے ہیں ہم فرنس لینگویج میں بھی لے جا سکتے ہیں ہم ہم کسی کا ویزا لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے globe کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارا دوسرا point کہ youtube automation business ہی کیوں کر رہے ہیں number 3 time independence youtube automation business ایک ترہا سے ایسا business ہے جو آپ time کے against آپ پیسے نہیں کما کے دے رہا جنی یہاں پہ جتنا time لگائیں گے اتنا آپ کو میں آئے کیونکہ یہاں پہ آپ time ki independence ملے گی آپ پہ کوئی boundaries نہیں ہوگی کہ آپ نے time business کو دینا ہی دینا ہے literally میرے youtube automated channels ہیں ان پہ میرا ہفتے کے شاید 4 گھنٹے لگتے 5 گھنٹے لگتے that shit لیکن اس 4 یا 5 گھنٹے کی input سے شاید لگایا ہویا اب اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی ڈسکس کرتے youtube automation ہمیں money کی independence دیتا یعنی جتنے ہمیں پیسے چاہیے شاید جتنا ہمیں live sale گزارنے کے لیے amount چاہیے اس سے زیادہ بزنس ہمیں generate کر کے دے دے there is a chance in it لیکن steric میں نے یہ سب کے لیے شاید نہ possible ہو پائے وہ لوگ جو پاکستانی audience کے لیے content بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس content کو بنانے سے money independence مل جائے گی تو یہاں پہ تھوڑھ سا مشکل رہے گا money money independence کو achieve کرنا on the other hand اگر same amount of effort آپ english content میں put کرتے ہیں آپ کسی first world country کو target کرنے کے لیے تو آپ کو money independence ہے جلدی مل جائے گی اسی وجہ سے یہاں کسی کے لیے equally accessible نہ ہو اس کے بعد جو next method ہے جس کی وجہ سے YouTube automation لیکن بلکل بھی ڈال لیکن ایسا بھی نہیں کہ چلو ایک ویڈیو بنائی لیا تو پھر ان چاروں platform پہ ڈال نہیں ڈال لیں صرف ہم YouTube پہ ہی کام کرنا ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی reason ہے وہ monetization methods اب monetization کیا ہوتی ہے آپ میں سے لگتا ہوگا YouTube پہ جب ہم videos publish کرتے ہیں جب ہم content لگاتے ہیں تو اس پہ ads لگتے ہیں لیکن YouTube کو monetize کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے similarly میں آپ 9 طریقے بتاؤں جن طریقوں کو use کر کے ہم YouTube channel کو monetize کر سکتے ہیں اور یہ 9 طریقے صرف YouTube میں کو prefer کیا اب monetize methods میں جو سب سے پہلا method ہے Google ads YouTube ایک product ہے Google کی Google اور YouTube یہ similar Google اس کی parent company ہے اور YouTube اس کی child company ہے تو ہوتا کہ جب بھی ہم کسی ویڈیو پہ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا رہا ہوں جو بہت ہی بگنر ہیں ان کو کو YouTube کو دیے اور ایک impression مجھے کسٹ کر رہا ہے تقریبا ایک روپے گا ٹھیک ہے تو میں YouTube کو 100 یور content اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے اپنے content کو monetize کرنے کا YouTube وہ ہے brand promotion اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی creators ہوتے ہیں جو اپنا ایک topic کو فائنل کر لیا ہوتا ہے وو topic related ہی ویڈیو بناتا ہے لیکن اس ویڈیو کے بیچ میں وہ integrate کر دیتے ہیں investments کرواتی ہے جو آپ کی money کو اچھی جگہ mutual funds میں invest کرتی ہے اپنے اس طرح سے بہت creators کو دیکھا ہوگا جو چیزوں کو products کو promote کرتے رہتے ہیں سو this is the second way جس طریقے سے ہم اپنے content کو monetize کر سکتے ہیں on YouTube اس کے بعد number 3 it's affiliate marketing product یا service کے honor سے یہ تیع ہو جگہ کہ اگر میرے through آپ کی چیز بھگتی ہے تو اس میں میرا اتنا percent cut ہوگا اگر 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 آپ بھی invest کرنا چاہتے ہیں تو اگر 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 یا per sale مجھے xyz amount ملے گی from that app ٹھیک ہے تو this is called affiliate marketing یہ affiliate marketing almost ہر نش میں ہی possible ہوتی ہے اس کے لئے different sites ہوتی ہیں جن sites کو use کر کے affiliate marketing کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے اپنے چینل کو monetize کرنے کا وہ lead generation اس کے لئے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اگر ہم یہاں سے youtube پہ جائیں اور جا کے سرچ کریں for example مہران 2019 for sale for example تو یہاں پہ آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو مختلف گاڑیوں کی ویڈیوز بنامنا کے اپنے چینل کے پر ڈال رہے ہیں اور ان کا خود کا شوروم شوروم والے کو ملیں گی اس کے ایواز وہ اس سے کوئی پیسے چارج کر لے گا for example ایسے بہت سے آپ کو چینل دیں گے zawar motors یہ تو چلیں park wheels یہ تو proper companies ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف lead نکال کے دے رہے ہیں کہ میرے تھروں یہ گاڑی بگ گئی تو اس میں میرا اتنا سا مجھے commission دے دینا اس طرح سے ہم property میں دیکھ سکتے ہیں five malla house in بہری town یہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو نہ real estate developer نہ اپنا کوئی گھر ہے نہ ان کی خود کی product ہے ان کا صرف کام ہے چلتے پھرتے اس کی گاڑی کی ویڈیو بنوادی اس کی بھی گھر کی ویڈیو بنوادی اگر بکی گئی تو اس میں اس کا commission میری جاتے اس کو ٹھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی possible ہے اپنے content کو monetize کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ بڑا اچھا بڑا ضبطہ طریقہ ہے تو یہ this جو live آکے اپنی gaming کرتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے multiple niches کے channels جو live جاتے ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں یا ان کے پاس ایک option ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ live chat کے اندر میرا message سب سے چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں 5 ڈولر 5 ڈولر کا super chat خریتے ہیں یا super sticker خریتے ہیں اور آپ وہ اپنے creator کو donate کرتے ہیں اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اتنا accessible نہیں ہے اور چاہیے اور ایسا چینل چاہیے جہاں پہ live لوگ attend کرنے آتے ہوں اس کے بعد چھٹا طریقہ ہے اپنے content کو monetize کرنے کا وہ ہوتا ہے donation یا crowd funding اس کی میں آپ اگرم بیسکر چینل کا نام ہے ان کے پوڈکاست اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لکھا وہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ donate کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس number پہ jazz cash یا easy پیسکر آسکتے ہیں یا آپ patreon پہ ہماری community کا member بن سکتے ہیں اس طرح سے آپ ہوتے ہیں یا آپ community کے لوگ ہوتے ہیں جو specially pay کرتے ہیں پھر آپ ان کے لئے meet up س range کر لیتے ہیں ان کو آپ special perks دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ continuously donations جاری رکھ سکتے ہیں میں ایک سر پوڈکاست چینل پر یہ monetization کا طریقہ ہوتے ہوئے بہت دفعہ دکھے اس کے بعد ہمارا ساتھ طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں selling your own products اور your services اب youtube ایک ایسا طریقہ ہے جہاں پہ اپنی products یا services sell کرنا انتہائی آسان ہے اور یہاں سے جو آپ کو sales آتی ہیں بڑی زبزر خزم کے آتی ہیں وہ sales آپ کو اپنی آج بنائی ہوئی ویڈیو سے آج تو آرہی ہیں ایک مینے بات بھی آئیں گی پاند مینے بعد بھی آئیں گی ایک سال بات بھی آئیں گی اور ایون ایسی ویڈیو مجھے کیونکہ ان سب کا interest YouTube Automation میں ہے میرا content بھی YouTube Automation سے دیکھتے ہیں اگر میری services پہ مل دیں گی then definitely they will prefer me over any other person in the market so this is how you can sell your own products or your services اب اور آپ کی example for example آپ اپنے channel پہ farming related videos بناتے تو جو بھی چاہیے وہ آپ بیچیں گے نا تو لوگ آپ سے لینا زیادہ prefer کریں گے کیونکہ ان کو آپ پہ تھوڑا سا trust ہے that is why they are watching your content and that is why they buy only your products rather than any other person in the market so یہ ایک طریقہ ہے جسے لوگ سب سے زیادہ پیسے کماتے ہیں from youtube اس کے بعد 8 طریقہ ہے channel membership unfortunately یہ وہ طریقہ ہے جو right now پاکستانی audience کے لیے بھی available نہیں پاکستانی اپنے channel پر membership نہیں own کر سکتے لیکن یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں آپ google پہ جائیں google پہ سرچ کریں channel membership youtube ٹھیک ہے آپ یہاں سے images کھولیں اب images میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ایسے channels ہوتے ہیں جن کا subscribe کا button ہوتا ہے اس کے ساتھ join کا button جب آپ click کرتے ہیں اس طرح کی screen سامنے آتی ہوں دیکھیں اس طرح کی screen open ہو جیگی جس میں لکھا ہوگا کسی 1 ڈالر لکھا 2 ڈالر 10 ڈالر 50 ڈالر پر منت membership अپنے youtube channel پہ offer کی ہوگی یہ کیوں کرتے ہیں لوگ let me see یہ join this channel get access to membership perks اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 million subscriber ہیں ایک membership کا button اپنے channel پہ اور community کی پوسٹ ہوں گی میری ویڈیو اگر 12 بجے launch ہونی ہے تمام public کے لیے تو جو مجھے مہینے 1 ڈالر دیتے ہیں ان کو میں 3 گھنڈے پہلے اپنا content release کر دوں گا اس طرح سے multiple آپ نے پرکس دینے ہوتے ہیں ان کے نام کے آگے ایک ایسا sticker آجے گا اس particular channel پہ تاکہ وہ جب comments کریں تو وہ باقیوں سے تھوڑا different لگیں so these are the perks جو special audience ہیں ان کے لئے ہم رکھتے ہیں لوگ نے 3 $3 $9 $12 $12 $12 $12 $12 membership کی یہ لیکن میں بتا دوں کہ currently پاکستان میں available نہیں اگر ہم youtube automation پہ کام کرتے ہیں گروہ کرنا شروع کی تو ان کے پاس شروع میں google adsense اور brand sponsorship کے لابہ صرف یہی طریقہ ہوتا تھا اپنے content کو monetize کرنے کا سب نے اپنی merchandise نکالی ہوئی تھی اور merchandise کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم جا کے search کر لیتے ہیں merchandise for youtube اس میں کچھ shirts ہوتی ہیں لوگوں نے جیسے ایک چینل ہے بی بی کی وائنس تو بی بی کی وائنس کا جو سب سے مشہور dialogue ہوگا جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اس کے content میں اس طرح کی multiple shirts print out کی جائیں گی اور shirts اپنی audience کے لیے اپنے loyal fans کے لیے اپنے brand کے through content through channel شرٹ بی مگ بھی آتی ہیں اس میں caps بھی آتی ہیں ووڈیز بھی آتی ہیں شرٹ بھی آتی ہیں سو یہ اتنا کوئی بہت outlast طریقہ نہیں ہے کہ میں کہ یہ بہت amazing طریقہ ہے منٹائز کرنے کا اس سے زیادہ بہت اور بہت سلیل سلیل پرڈکٹ ڈونیشن crowdfunding کہیں پیچھانی کام کرتا سو یہ تھے نو طریقے اپنے کانٹ کو منٹائز کرنے کے اب اگلا جو پوائنٹ ہے کہ ہم نے youtube automation ہی کیوں کرنی ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ فیسلس چینل 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 اگر میرے چینل مجھے خود سامنے آ کے ویڈیو ریکارٹ کر مجھے ایک گھنٹ آگل ٹھیک ہو گیا میرے پاس جو پر limit ہے ویڈیو جو یہ ہے کہ میں دن کی چوبیس ویڈیو بنال گا چوبیس گھنٹ لگا ک چوبیس ویڈیو بنال لوں گا which is not even possible کیونکہ مجھے سونا بھی ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اور اور بھی بندے کی ایکٹیوٹیز ہیں لیکن میں نے ایک hypothetical situation لگا لی کہ میں اگر دن میں صرف چار گھنٹے ہوتا ہوں بیس گھنٹے میں میں بیس ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں تو یہ میری اپر لیمیٹ ہے میں اس سے زیادہ جو چاہے نہیں کر سکتا میرا فیس کیونکہ میری جو آڈینس ہوں میرے فیس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور میرا فیس نہیں ہوگا میری ویڈیو میں تو میرا کونٹنٹ آگے وچ نہیں کرے گا لیکن اگر میرا ایک فیسٹیز چینل ہے اور وہاں پہ مجھے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے میں میری جو ٹیم ہے اس کے پانچ گھنٹے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ میں چاہوں تو ایک دن میں سو ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں کیونکہ اگر پانچ دن کے گھنٹے لگ رہے ہیں that means کہ اگر بیس گھنٹے میں چار ویڈیوز منیں گی then what if میں اگر اپنی ٹیم میں چار بندوں کے بجائے چار سو لوگ ہائر کر لوں تو اس سے وہ کہاں پہ گیم جائے گی کتنی وہ سکیلیبل ہو جائے گی اس کا دیفینیٹلی پرسنل چینل سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے so یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے I highly prefer کہ اگر آپ آج سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو میں ایک اپنا یوٹیوب پر چینل سٹارٹ کرتا ہوں تو پھر آپ کو فیسلس چینل کی طرف بانا چاہیے as compared to پاکستانی آرڈینس کے لیے اپنے فیس کے ساتھ کوئی چینل بنہیں اس کے اپنے دیفرنٹ کچھ پروز ہیں اس کے اپنے کوئی فائدے ہیں پرسنل چینل کے وہ تھوڑا سا پھر ہمارے سبجیکٹ سے ہٹ کے بات ہو جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں میں نے اپنے جو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس پر ایکسپرین کی ہوئے ہیں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ وہاں آکے ان دونوں کا comparison بھی دیکھ سکتے ہیں so guys اب ہم move کر رہے ہیں اپنے chapter 4 کی طرف which is understanding the basics اب آپ تھوڑا سا سانس لیں آپ نے کافی چیزیں سمجھنے ہوئے ہیں hopefully آپ کو وہ ذہن میں آپ کے بیٹھنے ہوں گی میں نے بار بار کچھ چیزیں repeat کی ہیں اب ہم تھوڑی سی technicalities کی طرف آئی سے ایسا move کرنا شروع کرنے لگے ہیں تو اب میں آپ کو highly suggest کروں گا کہ آپ کے پاس اب ایک notebook ہونی چاہیے تاکہ جو بالکل beginner ہے جس کو کچھ نیئن terms کے بارے ہم پتا اور ایک دفعہ سننے سے میں آپ کو یہ شرط لگائے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے mind میں registered نہیں ہوں گی ہاں آپ ایک دفعہ سن لیں گے آپ کو سمجھ بھی آجیں گی لیکن وہ چیزیں registered نہیں ہوں گی تو جب آپ بار میں اس پر کام کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو دوبارہ آکے یہ چیزیں بار بار دیکھنے پڑیں گی اس چینل پر آکے دوبارہ سے چاری چیزیں سمجھنے پڑیں گی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ایک notebook پکڑیں وہ چیزیں kindly note کرنا شروع کریں اب جو سب سے پہلی term ہے that is CTR یعنی کہ click through rate اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم youtube پہ اپنی ایک ویڈیو upload کرتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے جو subscribers ہیں total number of subscribers اس کے ایک portion تک وہ ویڈیو جاتی ہے مثال لے لیتے ہیں کچھ چینلز ایسے ہوں گے جس پہ 100 subscribers ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جس پہ 1000 ہوں گے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا چینل consider کر لیتا ہوں جس پہ صرف 1000 subscribers موجود ہیں اب آپ نے ایک ویڈیو upload کی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہزار کے ہزار لوگوں کو آپ کی ویڈیو کا impression چلا جائے گا impression کس کو کہتے ہیں impression کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی موبائل کی screen on کرتے ہیں تو سامنے جتنی ویڈیوز آ رہے ہوتی ہیں ان کا impression ہم تک آ رہا تھے یعنی وہ ایک دفعہ ہم نے ہماری آنکھ کے سامنے سے یوٹیوب نے گزار دی that is the impression اس کو ہم بولیں گے impression تو جب آپ نے وہ ویڈیو upload کی آپ کی ایک ہزار سبسکرائبر تھے ان ایک ہزار میں سے صرف 100 لوگوں کو یوٹیوب اس کا impression دے گا یعنی ان کی screen پہ ایک دفعہ ویڈیو آئے گی ضرور اب ہو سکتا ہے کہ ان 100 میں سے دو لوگ click کریں click کر کے اس میں enter کریں ہو سکتا ہے تین لوگ کریں پھر بے شک وہ 10 second دیکھیں بالان دیکھیں پوری دو منٹ کی دیکھیں یا جتنی لمبی وہ ویڈیو ہے ایک گھنٹے کا پوڈکاسٹ ہے پھر چاہے وہ ایک گھنٹے کی دیکھیں ابھی وہ matter نہیں کر رہا ابھی صرف ہم دیکھ رہے ہیں click through rate یعنی کہ click کتنوں نے کیا ابھی ہم یہ نہیں دیکھ رہا کہ کتنوں نے پھر اس کو enter کر دیکھا کم دیکھا زیادہ دیکھا کہ discuss نہیں ہو رہا so ہزار میں سے 100 لوگوں کو impression گیا again 100 میں سے دو لوگوں نے اس پہ click کیا اب youtube کو یہ لگا کہ 100 لوگوں کو میں نے دکھائی دو لوگوں نے اس میں سے دیکھی that means اس کی جو percentage آ رہی ہے یعنی 100 میں سے دو لوگوں نے دیکھا اس کو کتنی percent ہم کہیں گے یعنی کہ 2% لوگوں نے اس پہ click کیا اب جتنے percent لوگوں نے اس پہ click کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں CTR وہ یہ percentage کے اندر ہوتا ہے right اب اچھا CTR کیا ہوتا ہے برا CTR کیا ہوتا ہے اگر ایک آپ کی ویڈیو ہے جس پہ جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پہ آپ کا CTR 5% یا اس سے نیچے آ رہا ہے تو وہ بہت اچھا نہیں consider کیا جائے گا youtube کو لگے گا کہ یار اتنا کم CTR یہ تو 5% پورا نہیں ہے تو youtube اس کو اگر آپ کے ہزار سبسکرائبر تھے پہلے 100 کو اس نے دکھایا اس میں سے 5 یا اس سے کم نے click کیا تو وہ اگلے 100 کو شاید اس طرح سے نہ دکھایا وہ کہے میں صرف مزید 50 کو دکھاتا ہوں اس 50 میں سے دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس پہ click کرتے ہیں پھر ہو سکتا ہے ان 50 میں سے جو اگلے 50 ہیں جو اگلا batch ہے ان 50 میں سے ہو سکتا ہے 10 لوگ اس پہ click کر دیں اب 50 میں سے 10 لوگ کریں گے تو یہ کتنا پرشنٹ بنا یہ بنا 20% تو وہ کہے گا یار ایک دم اس کا CTR اتنا زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نے اور زیادہ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ پھر پہلا بیہستہ 100 کا دوسرا بیہستہ 50 کا اب وہ directly 300 لوگوں کو اور دکھا دے گا کہ یار یہاں پہ CTR نے ایک دم بہت increase کیا that میں اس لوگ اس میں interest لے رہے ہیں چلو اب میں اس کو اور لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر ان 300 میں سے ہو سکتا ہے صرف 30 لوگ اس پہ click کریں تو 300 کا جو 30 بنتا ہے وہ بنتا ہے صرف 1% لوگ اب یہ again بہت کم ہو گیا تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا CTR پر depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگوں کو دکھانی ہے کتنے لوگوں کو نہیں دکھانی میں آپ کو بتا دیا برا CTR کیا ہوتا ہے اگر 5 یا اس سے نیچے ہے تو یہ ایک برا CTR مانا جاتا ہے اگر 5 سے لے کے 8 کے بیچ میں تو یہ ایک every CTR ہے یعنی نہ بہت اچھا نہ بہت برا اگر آپ کا CTR 8 سے لے کے 10 کے بیچ میں تو اس کو کچھ حد تک ہم اچھا consider کریں گے یار اچھا 8 سے اوپر ہے اور 10 سے نیچے لیکن اگر آپ کا CTR 10 سے cross کر رہا ہے that means کہ یہ بہت اچھا CTR ہے یعنی اگر 10 سے اوپر جا رہا ہوگا تو آپ کی ویڈیو ہمیشہ اس کے impressions زیادہ سے زیادہ نکل رہوں گے جب impressions زیادہ سے زیادہ نکل رہوں گے that means کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا چانس ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ویڈیو پہ آکے views دیں گے اب یہ CTR کہاں پہ role play کرتا ہے یہ بھی منہ آگے بتانا ہے اب آتے ہیں average watch time یا average view duration watch duration نہیں یہ ہے average view duration ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی enter تو کر گیا مثال ہے کہ 100 لوگوں نے دیکھی اس میں سے 10% CTR آ گیا سو ہر 100 میں سے 10 بندے آپ کی ویڈیو کے اندر آ رہے ہیں لیکن آپ نے thumbnail کچھ ہو رکھا بتا ہے بیچ میں آپ نے کوئی اور ہی گاڑنے شروع کر دی تو اس سے کیا ہوگا کہ یار وہ بندہ جو آپ کا 30 second دیکھے گا 40 second دیکھے گا یار یہ match نہیں کر رہا کدھنی boring باتیں کر رہے ہیں یہ جو اصل اس نے بات کی تھی وہ تو کر رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو چھوڑ کے چلا جائیں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی 10 minute کی ویڈیو ہے اس کو صرف ایک انسان آ کے صرف 30 second دیکھ رہا ہے تو یہ بہت برا average view duration ہے اس کو اگر ہم percentage میں لکا لیں تو 10 minute کی ویڈیو پر اگر 1 minute view آ رہا ہے تو وہ 10% آپ کا average view duration ہے اگر صرف 10 minute آ رہا ہے تو وہ صرف 5% بنتا ہے یعنی کہ 100% content میں سے صرف 5% content آ کے آپ کی audience دیکھ رہی ہے تو یہ بہت برا ہے اب اچھا average view duration کیا ہوتا ہے اور برا average view duration کیا ہوتا ہے اگر آپ کی 10 minute کی ویڈیو ہے اس کے اندر اگر ایک انسان آ کے آدھے سے زیادہ ویڈیو دیکھ رہا ہے 50% ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے یعنی 5 minute آپ کی ویڈیو پر spend کر رہا ہے پھر چاہے وہ آگے کی کر کے دیکھ رہا ہے واپس پیچھا کے دیکھ رہا ہے لیکن اس نے 5 minute spend کیے that means کہ اس کا جو آپ کی ویڈیو پر جو average view duration آئے گا وہ 50% آئے گا تو یہ ایک بہت اچھا average view duration ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے آپ کی ویڈیو کو youtube پر promote کرے گا ہی کرے گا so this is the second factor جو بہت important ہے number one ctr and number two average view duration یہ کیوں important ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آتا ہے watch time اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو 30 minute کی ہے اور اس پہ آپ کا average view duration صرف 10% آ رہا ہے that means کہ ایک انسان آ کے صرف آپ کی 3 minute کی ویڈیو دیکھ رہا ہے on the other hand آپ کی ایک ویڈیو ہے جو صرف 1 minute کی ہے اور اس پہ average view duration 50% سے زیادہ ہے that means کہ اس پہ ایک انسان آ کے تقریبا content دیکھا that means کہ یہاں پہ 10 minute کا watch time آ گیا اس ویڈیو پہ جتنے time spend کیا گیا ہے اس کو ہم کہیں watch time اب جتنا زیادہ watch time ہوتا ہے اتنا زیادہ ویڈیو کو youtube promote کتا ہے 3 factors ہو گئے جو سب سے important number 1 ctr number 2 average view duration and number 3 watch time اب آتے ہیں کہ how a video goes viral اب youtube پہ ویڈیو وائرل کونسی جاتی ہے کیا نئے چینلز کی جاتی ہے کیا پرانے چینلز کی جاتی ہے کیا celebrities کی جاتی ہے یا صرف vlogs ہی وائرل جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے youtube پہ وائرل جانے کے لیے صرف یہ 3 factors ہی دیکھ جاتے ہیں جس میں سے پہلا ہے کہ اس ویڈیو پہ CTR کتنا آ رہا ہے اگر وہ 10% یا اس سے زیادہ ہے تو ایک ٹک مارک آپ کی ویڈیو پہ لگ گیا number 2 آپ دیکھا جائے گا average view duration کیا 10 منٹ کی ویڈیو تھی کم ادھا ٹائم تو سٹے کر رہا اگر تو میری میرے platform پہ کوئی انسان bore نہ ہو ڈیٹ سٹ ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا رہا ہے and number 3 watch time یعنی کہ یہ زیادہ دیر تک stay کر پا رہا ہے زیادہ دیر تک میری audience کو روک پا ہے فلانا creator چلو یہ 3 factors جب ٹک ہو گئے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو کو میں وائرل کرتا ہوں کیونکہ ایک percentage آرہی ایک اچھی آرہی ہے وائرل جیدہ پرموٹ کروں گا وہاں پہ اتنا ہی زیادہ مجھے watch name ملے گا اتنا اچھا اچھا CTR نام ہے social blade dot com یہ سمجھ آپ کے لئے اس لئے ضرور ہے کیونکہ جب آپ اپنی نشکی ریسرچ کرے ہوں گے جب آپ کچھ ٹاپکس فائنڈ کرے ہوں گے جب آپ سوچ رہے کر لی اس کی چینل ڈی جو کہ یہاں پہ mention ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا copy وہ جو ہم نے copy کیا یہاں کر دیں گے paste تو اس طرح سے ایک انٹرفیس آپ کے سامنے آجیے پھر جو سب سے دائیں چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا ایکچھل میں اس کی earning کتنی ہے وہ یہ ہے کہ اس channel پہ پیشتے تیز جنہوں میں views کتنے آئے ہیں دیکھیں youtube پہ income آپ سبسکرائبر کی base پہ نہیں ملتی آپ کتنے بڑے youtuber ہیں اس کی base پہ نہیں ملتی آپ جو income ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ views کتنے آرہے ہیں definitely views آئیں گے تو پہ سلیں گے پیسے ملیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمیں یہ چیز دیکھ نی ہے سب سے بہلے کہ یہ کتنی ہے اس کی base پہ ہم income calculate کر لیں اب income calculate کرنے کے لیے چھوٹا سا فورم ہے ہم ہم دیکھ نی ہے total number of views اس کو divide کرنا ہے thousand سے اور پھر ہم multiply کرنا ہے cpm کے ساتھ cpm بڑی tricky چیز ہے ہر چینل کے لیے ایک different cpm ہوتا youtube ہر کسی کو یعنی ہر چینل کو similar پیسے نہیں دیتا کہ چل اس کو بھی 1000 views پہ ایک ڈالر نہیں youtube ہر چینل کو مختلف category میں consider کر کے different پیسے دیتا ہے so اس کو کہتے ہیں basically cpm تو ہم نے کیا total number of views in the last hundred days divided by thousand multiply by cpm مختلف channels کا مختلف ہوتا ہے اگر یہ اردو audience ہے اور بچے ہی چینل دیکھتے ہیں تو اس کیا کریں گے calculator نکالتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں 37 million views divided by 1000 multiply by cpm 0.25 and اب ہم اس کو multiply کریں گے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ ہے جو ڈالر آج پر چل رہا ہے وہ چل رہا تقریبن 300 یعنی کہ اس چینل کی جو earning جو صرف google adsense کی سے بھی کماتے ہیں ہم brand promotion سے بھی کماتے ہم affiliate marketing سے بھی lead generate کر بھی کماتے ہیں ہم merchandise کر بھی کماتے ہیں digital product services بھی 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 جو income نکلی ہے صرف google adsense کے نکلی باقی جو اس کی income ہوں گی وہ definitely الگ ہوں گی ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگلے question کی طرف اور question یہ ہے evergreen content کیا ہوتا ہے viral content کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے ابھی اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آپ نے start لیا نہیں ہے آپ کو start لینے سے پہلے چیز بتاؤ چاہیے کہ viral content کی طرف جانے یا evergreen content کی طرف جانے for example youtube پہ یہ ڈکی بھائی ہمارے سامنے کھلا چلو یہ ہی دیکھ لیتے ہیں اب ڈکی بھائی نے لکھا منیب کی new دیکھنا اپسند کریں گے آج سے 10 سال بعد کو آگے نہیں دیکھے گا منیب کی new cycle آگئی تھی یا نہیں آئی تھی یہ cycle اچھی تھی یا بری تھی رائیٹ لیکن on the other hand اب یہ ایک ایسا content ہے difference between absorption and adsorption surface کے mystery for example یہ لوگ آج بھی دیکھ ہوگی ٹھیک ہے اور میں example دے دیتا ہوں how to sleep well ٹھیک ہے یہ ایک ایسی topic ہے یا یہ content کا idea ہے جو evergreen ہے آج بھی لوگوں کو سونے مسئلہ ہوگا آج سے 5 سال بھی لوگوں سونے کا issue رہنا ہے تو لوگوں نے یہ how to sleep well ٹھیک ہے अब یہ video دیکھیں 5 سال پہلے کی rank ہوئی ہوئی ہے یہ video 2 سال پہلے کی rank ہوئی ہے this is the power of evergreen content on youtube अगर evergreen content بنائیں گے تو content आप کا چلتا ہی رہے 8 سال پہلے 2 سال था वो था हमारा viral content so guys let's move forward अब मैं आप को बताऊ गा के how to create a youtube channel यह बहुत ही असान है जिस तरीक से email लिखी जाती है ना यह नि easiest stream काम उसी तरीक से हम एक अपना youtube channel भी create कर सकते है इसके लिए हमें क्या करना पड़े गा सबसे पहले हम सब की एक google account तो बना ही होता है एक gmail account अगर आपका gmail account नही बना वा तो उसके लिए हम क्या करेंगे gmail पर आएंगे within just five minutes मैं आपको create करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम अपना एक youtube channel create कर सकते है हुआ 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 just within two minutes मैं अपना पूरा YouTube channel बना लिया है अब इस channel में किस चीज़े चलती है चले इसको discuss कर लेते है जब भी हम एक YouTube channel बना तो YouTube की app है जो हर किसी के लिए एक्सेबल होती है जो content consumer है लेकिन जो भी content creator बना चाहता है उसको प्ले स्टूड़ पर जाना है और एक app सर्च करने है जिसका नाम है YouTube Studio YouTube Studio use होता है अपने content को manage करने लिए अपने channel dashboard इस dashboard पर आपको अपने subscribers नजराएंगे आपको अपने last 28 days के views नजराएंगे watch time नजराएगा आपने पिछले 48 hours के अंदर वीडियो जो पहले डाली हुई है 48 hours में क्या activity रही कितने आपको views और किस वीडियो पर वो आपको यहां पर नजराएगा अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आप यहां पर क्लिए करेंगे मैं यहां पर गया इसको अपलोड किया यहां पर आपको आपको इस तरीके से हमने description एंटर कर ली यहां से हम thumbnail अपलोड कर देंगे फिर हमने अगर प्लेलिस पर ना नहीं था हम यहां प्लेलिस एंटर करेंगे and we'll click on show more and then here is the option for your tags यह tags क्या यह अभी हम जब SEO के section पर आएंगे तो इस सारी चीज़ें आपको मैं detail से समझाओ ठीक है So यूं हमने अपना channel भी create करना सीख लिया हमने YouTube studio का tour अब आगे बढ़ते है और discuss करते हैं monetization criteria अब एक बंदे ने नया channel बनाया है तो क्या उसको पहले दिन से पैसे आना शूरू हो जेंगे देखे हमने discuss किये monetization की काफी तरीके है affiliate income पहले दिन से आना शूरू लेकिन जो Google AdSense की monetization है वो सिर्फ आप की तब active होती है जब आप के पास आप के channel के उपर 4000 गेंटे watch time पूरा होता है और 1000 subscribers से उपर चला जाते है आप आप watch time क्या मुझे एक साल हो गया मेरे 4000 गेंटे पूरे नहीं हुए मेरे 1000 subscribers पूरे नहीं है तो क्या अब मुझे दुबारा एक साल लगाना पड़ेगा नहीं आप को एक साल नहीं लगाना अब मेहनत करते जहें हो सकता है कि December में आपका एक साल कंप्लीट हो गया अब December तक आपका सिर्फ 3000 गेंटे पूरे थे आपको लग रहा कि अगले December तक दुबारा से कोशिश जारी रखने पड़ेगी 365 डेज में आपकी किया सिचुएशन थी लास् डेज के अंदर क्या आपने इतना content create किया है या इतने watch hours आपने complete कर लिए अगर कर लिए यह यह स्टेट अगर मैं पाकिस्टान country और president रखूँगा तो क्या इससे कोई फरक पढ़ने वाल है या मुझे USA में बैंक अपॉट खुल वान है तभी जा मेरा USA audience में रिटार्विट होगी पाकिस्टान से एक ऐसी वीडियो हैगी जिस पर Spanish language है वो पाकिस्टान में recommend होगी यह यूट्यूब का algorithm खुद उसको promote ही नहीं करेगा इन इस region अगर तो वह वाकि interesting हुई अगर वह वह जर्मन या Spanish बनाते है तो आपको क्या लगता है कि आपका जो content है वो Germans के आगे जाएगा आपके thumbnail पर उर्दू लिखी हुई है आपके थमने पर हिंदी लिखी हुई है तो क्या आपट बेलने पड़ेंगे कुछ नही करना चुप चाप English में content बनाए उसकी अच्छी SEO करें टाइटल उसका description उसके tag सारे English के अंदर रखें ये जो promote होना शुरू होगा ये USA में promoter आना चुरू होगा until unless आप वो गलतिया ना करें जो गलतिया मैंने आपको अभी इस course में एंड पर बता नहीं है ठीक हो गया तो ये बेसिक सी बात है आपने गभ़रा नहीं इंग्लिश में कॉंटेंट बनाए चुपचा ज़रूर व्यूस आएंगे पाकिसन से भी आएंगे इंडिया से बहुत व्यूस आएंगे लेकिन आइसा-इसा आपको USA के भी आना शुरू होँगे Canada के भी Australia के भी UK के भी और एक दूसरे से डिफरेंट है और उन 6 के 6 के डिफरेंट प्रोस हैं डिफरेंट कॉंज है यसमें से एक मैंने आपको बताया के YouTube सर्च आटोमेशन है एक है ट्रेडिशनल YouTube आटोमेशन उसके बारे में भी हम भी बात करेंगे एक है YouTube YouTube Shorts Automation यह वो है जिसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर बात नहीं करेंगे लेकिन यह भी एक तरीका है कि उसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ Shorts बना रहे हैं और उसको आटोमेट कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं उसको मोनेटाइस कर रहे हैं आपको बता है कि YouTube ने अब Shorts को भी मोनेटाइस कर दिया पहले सिर्फ लोग पॉर्मेट कॉंटेंट मोनेटाइस हुआ करता था लेकिन आज के टाइम पे अब Shorts भी मोनेटाइस हो सकती हैं और आप यहां से भी पैसे कमा सकते हैं तो अगर आप सिर्फ Shorts पे काम करें तो इसको हम कहेंगे YouTube Shorts Automation और यह भी आपको अच्छे पैसे Handsome पैसे कमा कर दे सकती है क्योंकि जो Shorts हैं वो आजका ज़्यादर ट्रेंड में पी हमने अपना एक निया चनल स्टार्ट करने के बाले में सोचने हैं कि यार चलो मैं YouTube Automation पर काम करता हूं सबसे पहले तो हमने एक framework final करना है कि यार मैंने एदर traditional YouTube automation करनी है मैंने YouTube Search automation करनी है YouTube Short automation करनी है जो बाकितीन तरीके हैं वो करनी है मिसाल है हमने final कर लिया कि मैंने traditional YouTube automation करनी है ये चीज़ final होगी उसके बाद हम select करेंगे कि हमने किस निश के अंदर enter करना है अब निशीज क्या क्या होती है निश मैंना को समझाया इसे travel एक निश है gaming एक निश है luxury एक निश है wealth एक निश है investing एक निश है business एक निश है और इसना से multiple niches है tech एक निश है कुछ niches होती है जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलते है कुछ niches होती है जिसमें आपको पैसे कम मिलते है so on the basis of your interest and on the basis of कि आप इससे इसमें कितनी effort पुट करेंगे कितने इससे पैसे कमाएंगे उस हिसाब से आपने अपनी niche final करनी है और niche final कैसे करते है इसके लिए multiple tools है जिनको हम explore करेंगे और अभी भी हम अगले chapter में उनको देखेंगे कि कैसे हमने niche final करनी है तो उन tools की basis पे facts and figures की basis पे हम फिर यह final करनी है उसको बाता है basics of topic selection अब जब niche final कर ली मिसाल है मैंने health niche final कर ली अब health niche के अंदर मेरा जो दिल करेगा मैंने वो नहीं बनाना मैंने health niche के अंदर वो ही content बनाना है जो content audience देखना पसंद करती है जो content audience के interest के मुताबएक है نہ کہ میرے انٹرسٹ کے مطابق ہے اب یہ انٹرسٹ کیسے پتہ چلتے ہیں اس کے لئے بھی multiple tools ہیں جن tools کو ہم نے explore کرنا ہے اور ان tools کی مدد سے دیکھنا ہے کہ audience آگر کیا دیکھ رہی آج کل جو وہ دیکھ رہی ہوگی پھر ہم نے بھی ویسے content دنانا ہے تاکہ ہمیں بھی اسی طرح سے views آئیں جیسے کہ کچھ trending videos پر already views آ رہے ہیں تو topic selection انتہائی important ہے اگر آپ کا topic اچھا نہیں ہوگا then definitely آپ کو views بھی اس طرح سے نہیں آئیں گے اس کے بعد basics of script writing اب script writing ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا topic جا کے search کریں google پر سامنے کچھ articles آجیں گے کوئی ایک article پکڑیں اس کو as it is چھاپ دیں اور اپنا وہ script ready کر کے اس کے against ہمیں ایک ویڈیو پناتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم دس articles پکڑیں اگر ہم یہ topic جا کے search کرتے ہیں دس articles آجاتے ہیں google پر ان دس articles کو mix and match کریں اس میں سے کوئی ایک point کسی ایک میں سے اٹھا ہے دوسرا point دوسرا article سے تیسرا point تیسرا article سے اور یوں ہم mix and match کرتے کرتے اپنا ایک script ready کر دیں اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے script ready کرنے کا کہ ہم chat gpt پہ جائیں chat gpt سے جا کے سارے کا سارا script اپنا لکھوا لیں چوتھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم content writer hire کر لیں اور content writer جو ہے ہمارے لیے initially scratch سے ہمارے لیے ایک script ready کریں اس طرح سے multiple طریقے ہیں ایک script کو لکھنے کے اور that totally depends on you کہ آپ کی niche کیا ہے آپ کا budget کیا ہے آپ کا interest کیا ہے آپ AI کو use کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے that totally depends on you اب یہ chat gpt کیا ہیں یہ tools کیا ہیں ان کو بھی ہم آج ساہ سا explore کریں گے لیکن ابھی میں صرف آپ کو کچھ basics بتا رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے basics of voiceover اب voiceover generate کرنے کے بہت طریقے ہیں اور خاص طور پر جب سے AI آئی ہے جب سے artificial intelligence نے تھوڑا سا boom پکڑا ہے تو سب سے زیادہ controversial topic یہ voiceover ہے لوگوں کو نہیں سمجھا رہی کہ یار یہ میں خود کروں میں کسی کو outsource کروں یا میں یہ AI سے کروا ہوں یہ میں کروا ہوں تو کروا ہوں کس سے اب سن لیں کہ voiceover کرنے کے کتنے طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی english accent اچھا کریں اور آپ english بولنا start کر دیں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی call center میں کام کرنے والا کوئی دوست ہے جس کا already english accent کچھ حتک اچھا ہے آپ کے کریں گے کہ اس سے بات کریں گے کہ یار تو تھوڑا سستے میں کر دے لیکن کر فیلال تو دے جب مجھے پیسے آنا شروع ہو جی پھر میں یہ کوئی professional بندہ hire کروں گا اور پھر میں اس سے کام کروا ہوں گا ٹھیک ہے ہم call center سے کوئی بندہ hire کر سکتے ہیں number 3 ہم کوئی artificial intelligence کا tool use کر سکتے ہیں for example well said labs بہت زبدہ software ہے ہاں اس میں اگر آپ جھگار لگا نہیں کوش کریں گے اور آپ free کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ پھسے رہیں گے کبھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کبھی آپ کو نہیں آ رہا میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ tools buy کر لیں جو ہمارا میرا ایک facebook پہ group ہے یک community ہے youtube automation کی وہاں پہ آئیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک tool کو اب buy کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی price 5000 ہے 2000 ہے 1000 ہے کسی بھی tool کی میں بات کروں 10000 ہے اگر آپ 5 لوگ لیں گے تو وہ 5 پہ divide ہو جیگا اور آپ کو وہ perks مل سکیں گے جو perks آپ کو آنے والے time پہ کچھ ایسا فائدہ دیں گے کہ for example اگر آپ free ولا کام کریں تو ہو سکتا ہے وہ monetize نہ ہو free ولا کریں تو وہ human alike sound بہتر ہے پیسے دے دیں اچھا کام کریں quality کا کام کریں اور اچھا voiceover نکال لیں ڈیٹھ ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیسرا ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے آپ fiverr پہ جائیں آپ work پہ جائیں وہاں جا کے آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے انگریز ہیں جو voiceover کی services provide کر رہے ہیں اور services آپ لیں اور اپنا voiceover ready کر لیں تو یہ چار طریقے تھے voiceover کرنے ہر کسی کی different approach ہوگی کسی کے پاس time ہوگی کسی پاس پاس دوسط ہوگا جس انگلیش accent بہت اچھا ہے تو ہر کسی لیے پھر different solution ہے اس کے بعد آتے ہیں basics of video editing video editing بھی کرنے کے ڈیفرن ٹھیک ہیں پہلا ہم خود کر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ software ہیں camtasia اچھا software filmora اور سب سے advanced یا professional software اس کا نام ہے adobe premiere pro ان software کو یوز کرتے ہیں ہم اپنی video editing کرتے ہیں یہ تب ہے جب ہم نے یہ کام سارا خود کرنا پھر ہم نے ان software کو بھی سیکھنا ہے ان tools کو بھی سیکھنا ہے تاکہ ہم اچھے سی video editing خود کر سکیں لیکن اگر ہم نے خود نہیں کرنی پھر ہمارے پاس کیا option ہے اس کے بعد ایک software ہے pictory dot ai کر یہ software کیا کرتا ہے کہ آپ خود video edit کر دے دیتا ہے آپ نے صرف وہاں پہ اپنا script enter کرنا ہے text کی form میں اور اس کے against آپ proper video edit کر دے دے گا آپ یہ software prepared ہے اس میں جو guard لگانے کو عشش کریں گے اس کو بلکل بھی endorse نہیں کرتا اور میں کہتا ہوں کہ 10 بندے مل کے ایک tool لے لیں ایک community کے حصہ بنیں گے تو آپ لئے یہ سارے چیزیں tools buy کرنا اور چیزوں کو access کرنا بہت آسان ہو جیگا تو یہ tool ہے اس کے through video editing کر سکتے ہیں یہ تھا دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ کہ ہم outsource کر دیں اب outsource کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہم local کسی پاکستانی کو hire کریں یا پھر ہم کسی گورے کو hire کریں جو میں بلکل لیں خود کرنے کے لیے بھی آپ جو tools ہیں number one canva جو کہ بہت آسان ہے بہت easy to access ہے اور بڑا handy قسم لیکن یہاں پہ آپ کے بہت pro قسم thumbnails بننے ہو لیں یہاں پہ آپ basic thumbnails بنیں گے اگر youtube search automation تو وہاں پہ canva سے کام لے سکتے ہیں canva ایک اچھا software ہے جسے ہم basic thumbnails design کا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے adobe photoshop جو کہ ہم سب کو بتا ہے کہ ایک بہت اچھا tool ہے جس پہ ہم pictures create کچھ ہم thumbnail create کچھ یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا یا تو ہم اس کو outsource کریں گے اگر ہم outsource کرتے ہیں کسی پاکستانی کو تو ہمارا thumbnail 500 روپے میں 600 روپے میں ایک thumbnail ہمارے ریڈی ہو جاتا ہے depending on the person لیکن کوئی لوگ 300 میں بھی کر دیتے ہیں اور کوئی لوگ 1000 روپے میں بھی ایوریج کی بات رہا ہوں پھر پیسے بھلے تو پھر اس کی کوئی limit obviously نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو یہ سارا کام AI لے کر دیں گی ہماری human input کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ پیسے بھی ہیں اگر پیسوں کی کوئی tension بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ کو کہیں نا کہیں human input کی دیکھ لے سو سم ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مزید بھی کچھ پڑیں انسانوں پہ اور کچھ پیسے پڑیں artificial intelligence پہ سو یہ تھی بیسیکلی thumbnail designing video editing voice over and script writing اب آتے ہیں SEO پہ YouTube SEO یہ بھی ایک tricky topic ہے کیوں کیونکہ YouTube SEO ایک چیز ہے جو پہ بلکہ میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں پاس کچھ ایسے ٹول ہیں جن سے شاید اس کے ٹیگز نکلائیں اگر ہمارے اس وینڈو پہ اوپن ہو تو یہاں پہ جاتے ہیں سورو جوشی سرچ کرتے ہیں جیسے یہ ہے پیوش کو سرپرائز دیا اب اس کے ٹیگز ہمارے پہ یہاں پہ نہیں نکل رہے لیکن چلیں ہم اس کے description دیکھ لیتے ہیں description میں کہیں کوئی اچھی SEO نہیں ہوئی کوئی ٹیگز کو یوز نہیں کیا کوئی بہترین چاہ لونگ ٹیل کی ورڈ شور ٹیل کی ورڈ اس میں یوز نیوز ہوئے ہوئے دائیٹ میس کہ اس کا ایسی اس کو روگا وہ نیر ٹو ہوگا نیر ٹو زیرو بہت سٹل اس کے 4.4 ملین سے زیادہ اس کے اس ویڈیو پہ ویوز ہیں ہم کچھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں how to remove instagram account اب یہاں پہ جو ٹاپ پہ ویڈیو آرہی ہوگی اس نے کیا کیا ہوگا کہ اس کی ہوگی وہ بہت آؤٹ کلاس ہوگی that is why کہ یہاں پہ اس کی ویڈیو ٹاپ پہ آرہی ہے جیسے دیکھیں اس نے کیا اس کا title ہے اس کا title ہے اس کے اپنے ڈسکرپشن میں یوز کی ہوگی ہے یہ ہے اچھی seo کرنا اس نے seo کی ہے اس کے بعد جا کے 9.4 million views اس کو ملے ہیں حالکہ اس کے سبسکرائبر دیکھیں 18.4 کی ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک بندہ اتنی زیادہ seo کر رہا اور دونوں کے million میں views ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا difference ہے youtube پہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو searchable ہیں youtube search automation جہاں پہ ہم نے بات کی وہاں پہ آپ کو بہت اچھی seo کرنا مست ہے کیونکہ وہاں پہ ہم youtube کی ریکمینڈیشنز پہ ریلائے نہیں کرے کہ youtube ہماری ویڈیو کو ریکمینڈ کرے گا اور وہاں پہ لوگ دردردر دردر پہ viral content ہے تو وہاں پہ آپ seo کو نہ بھی کریں آپ صرف اچھا thumbnail اچھا title use کریں گے تو definitely آپ کو اچھے views آنے ہی آنے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے clear کر لیا youtube automation جو ہے sorry basic of youtube seo جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں سو یہاں پہ ہماری جو basics کا chapter ہے یہ understanding the basics ہے یہ complete ہوتی ہے تو that's all for today ملتے ہیں اگلے lecture میں so hello everyone ساد راشد this side آج ہم chapter 5 discuss کریں گے جس کے اندر traditional youtube automation کو detail سے explain کیا جائے گا چلتے ہیں اپنی پہلی slide جس میں لکھا ہے case studies میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ traditional youtube automation ہوتی کیا ہے اس سے related کون سے channels ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک channel ہے جس کا نام ہے movie recaps یہ چینل کیا کرتا ہے جو تو وہ پھر ایسے channels پہ آتے ہیں اور یہاں پہ 15 minute کا time نکال کے بعد وہ سارا knowledge gain کر لیتے ہیں کہ اس movie میں ہوا کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simple thumbnails ہیں اس channel کی most popular video ہے اس پہ 14 million views ہیں اور وہ ایک سال پہلے upload روڈ کی گئی ہے یہ viral نشہ ہے یہاں پہ اگدم سے بہت views آتے ہیں اور میبی کوئی آپ کی team ہینے چار مینے پرانے ویڈیو بھی million کو touch کر سکتی ہے ڈیپنڈنگ اون کہ آپ کی نشقی ہے ٹھیک ہے تو ایک movie recap ایک نشقی ہے اس کے لابہ ایک چینل سکتے ہیں کہ اس کی ایک ویڈیو ہے جس پہ 5.4 million views ہیں اور یہ دو سال پہلے upload کی گئی ہے اس میں آپ گاڑیوں کے بارے بتائیں گے آپ ان کے بارے میں یہ فیکٹ سارے آپ گوگل پر مل جائیں گے چیٹ جی پٹی پر مل جائیں گے ایک ویڈیو بنانی ہے ڈیو یہ بھی اچھی نیش ہے اس کے لابہ کیا ہو سکتا ہے ہم سارج کرتے ہیں فیکٹ سو پی دیا یہ چینل صرف فیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور فیکٹ بھی ایسے جو کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور لوگ کیوریل ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں ٹھیک ہے 20 foods you will never buy again after knowing how they are made سب کی curiosity جاگ رہی ہے اس کے اندر کیا ہی ہوگا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ viral niche کیا ہوتی ہے اب آتے ہیں niche research پہ ہم نے کس niche پہ جانا ہے ہم niche ہوتی کون 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 سی ہیں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ google پہ جائیں اور google پہ جا کے search کریں hobbies hobbies ہم نے search کیا سامنے آجے گا ہمارے پاس wikipedia اس wikipedia کے اندر آپ کو سینکڑوں hobbies مل جائیں جو مختلف انسان opt کرتے ہیں اب اس کے اندر 3D printing ہے art ہے animes ہے animation ہے machining ہے magic ہے whatsoever آپ کے سامنے یہ بتہاشا niches نکل کے آگئے ہیں لیکن کیا ہم ان سب کو use کر سکتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہم سب کو کر سکتے اب آپ اگر کہیں کہ میں نی پہلے رکھ رکھ ہے وہ یہ ہے چلیں بہترین ہے یا پھر وہ آپ کی نیش ہے وہ ان کو کسی طرح سے inspire کر سکے آپ موٹیویشنل سٹف میں جا رہے ہیں آپ psychologically ان کو چیزیں ایسی بتا رہے ہیں جن سے وہ inspire ہو رہے ہیں تو یہ چار اگر problems آپ کی نیش solve کرتی ہے پہلا ٹک لگ چک ہے اس کے thrifting کیا چیز ہے thrifting کس بلا کا نام ہے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ channels ہیں جو thrifting پہ کام کرے ہیں یا میں بتایا thrifting آپ کو introduce کر آیا اور میرا فور ایسے کام نہیں جلے جس نیش کے اندر آپ پہ self interest ہو کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر ہی جائیں اگر self interest ہے تو آپ دوسرا ٹک بھی لگ گیا اس کے آپ cars نیش کے اندر جاتے ہیں آپ cars کے اندر trend آتے ہیں نہیں آتے that depends لیکن کچھ ایسی movies تو ہیں جو movies trends کے اندر جاتے ہیں یا کچھ ایسی personalities تو ہیں جو اکثر trend پہ جا رہی ہوتی ہیں کبھی Elon Musk trend پہ جا رہا ہوتا ہے کبھی Jeff بزور trend پہ جا رہا ہوتا ہوگا یا کبھی جو end date ہے وہ trend پہ جا رہا ہوتا ہوگا تو ان لوگوں کی کارز بھی ہیں اگر آپ سے related content بنا دیں گے تو وہ بھی trend میں آتا جاتا رہتا ہوگا یہاں ہمارا double tick لگ جے گا اگر ہم animal niche میں جا رہے ہیں تو maybe یہاں پہ کچھ trends نہ آئیں لیکن اگر کوئی ایسی personalities ہیں یا اگر کوئی ایسی movies ہیں جس کے اندر کچھ animals کا ذکر ہو رہا تو وہاں سے ہم کوئی trend نکال سکتے ہیں otherwise اس پہ cross لگ جے گا ٹھیک ہو گیا اگر چوتھی چیز ہم نے چیک کرنی ہے زیادہ ہے اگر آپ make money online جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہو یعنی آپ نے یہ دیکھ نا ہے مقصد بسی بات کہ آپ animals کی ویڈیوز بناتے رہ جائیں بناتے رہ جائیں لیکن آپ کی اس طرح سے income نہیں ہو پائے گی لیکن اگر 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 اگلی ویڈیوز ساتھی ہو یا وہاں پہ مجھے ایفیلیٹ کی option ملتی ہو کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کر کے additional income کا source build کر سکھوں اب جو sponsorship ہے یہ ہم کیسے چکریں اگر 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 تو یہ دونوں ہی کام نہیں ہو رہے کہ آپ کوئی additional source of income اس channel سے نہیں بننے والا یہاں سے فوراں آپ exit لے لیں اس کے بعد جو نیکس چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نش کے اندر جو ایسے topics ہونے چاہئے جو evergreen ہو اگر آپ crypto کی news پہ کام کر رہے ہیں that means کہ آپ نے آج جو ویڈیو بنائی وہ شاید ایک ہفتے بعد relevant نہ ہو شاید دو افتے بعد تو بلکل بھی relevant نہ ہو تو کوشش کریں کہ آپ اس کام میں مت پڑیں کیونکہ یہاں پہ again آپ کی کمر ٹوٹ جے گی اگر کوئی ویڈیو وائرل نہ گئی یا اگر کوئی ویڈیو رینک نہ کی تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ ایسے topics پکڑ لیں جس کے اندر evergreen topics پہ کام کیا جا سکتا ہو تاکہ ہمیں آج سے 5 سال بات بھی result آتے رہے 7 سال بات بھی result آتے رائٹ اور جو last criteria وہ یہ ہے کہ ایسی نش ہونی چاہیے جو 6 12 مہینے کے اندر grow ہوئی ہے اس کا pass جو record ہے اس کے اندر 2023 میں میں یہ estimate لگا سکتا ہوں کہ یہ 6 12 مہینے کے اندر grow کر جے اور مجھے results دینے لگ جے گی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں 2 سال کام کرنا پڑے گا تو اس کو چھوڑ دیں اتنی منت نہ کریں اتنے پیسے مرزائے کریں اس نش پہ صرف کام کریں جو آپ 6 search جو کہ ہم نے discuss کر نے تھی اس کے بات ہم آتے ہیں topic selection پہ اب یہ بڑا important ہے اور اس کے ہم کیا کریں research میں جائیں اور وہاں جا کے ہم content gaps ہم YouTube studio خود بتائے گا ہم یہ بتائے کس پہ ویڈیو بنانی چاہیے کس پہ نہیں بنانی چاہیے تو ہم وہاں سے کچھ topics مل جائیں اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ویڈ IQ use کریں ویڈ IQ جو ٹول ہے یہ میں نے تو buy کیا ہے کیونکہ یہ بہت سستا ہے اور یہ آپ کو بڑی اچھے keywords نکال کے دیتا ہے ہم نے ویڈ IQ ویب سیٹ پہ جانے ہم نے keywords select کرنے اور یہاں پہ ہم نش اپنی enter کرنی ہے for example ہم ہم جو نش ہے وہ make money online ہم یہاں سے make money online دیکھیں گے اور نیچے آئیں گے کہ ہمارے پاس search terms کون سی ہیں ٹھیک ہے this is one of the title جو میں use کر سکتا ہوں this is one of the title جو میں use کر سکتا ہوں and this is one of the title جو میں use کر سکتا ہوں this is one of the title even آپ یہاں پہ بہت اچھے title list دیں گے ایک تو آپ نے اچھا title یہاں سے find کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کس پہ competition low ہے اس پہ competition low ہے نیچے آتے جائیں گے اس پہ competition low ہے تو آپ نے in topics پہ جب آپ early stage ہیں تو آپ نگوشت کرنی ہے جن پہ competition low ہے اس پہ آپ videos بنا دیں سو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا طریقہ topic research کرنے کا اس کے بعد ہمارے پاس ایک website answer the public dot com ہم اس پہ جائیں گے ہم نے یہ topic پکڑا ways to make money online as a teenager copy کرنے کے بعد ہم answer ہمارے پاس کافی topics نگلے how to make money online as a kid easy ways to make money online as a teenager ways to make money online as a 16 years old اور اس طرح سے یہ سارے topics ہیں جن پہ ہم اپنی ویڈیوز create کر سکتے ہیں اب اس نے کم results دی ہیں ویسے یہ اس سے بھی زیادہ results topik سرچ کریں گے which is ways to make money online as a teenager right discover new keywords یہاں پہ ہم نے پنا keyword paste کیا get results اور ادھر سے ہم نے select کیا google and search partners کیونکہ اس کا search partner ہے وہ youtube بھی ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان selected ہے یہاں سے ہم نے اس کو کرنا ہے united states اور یہاں سے ہم پاکستان کو کر دیں گے cancel اور maybe ہم یہاں پہ united kingdom بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ بھی english بھولی جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے یہاں سے کریں گے اس کو save and you will see کہ اب آپ کو result سے ڈیفرن نظر آرہے ہیں so these are the ways جس کے through ہم research کر سکتے ہیں اپنے keywords کی ایک last technique آپ کو بتا دیتا ہوں آپ youtube پہ جائیں youtube پہ جا کے میں ایک ایسا channel search کروں گا جو make money online related content میرے zahhn make everyday money کے کھولوں گا میں اس کے ویڈیو section میں آنگا اور یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کی most popular videos دیکھوں گا اور اس کے titles exactly copy کر لوں گا تو this is also one way اس کے لابہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں youtube search پہ ہی search کروں گا how to make money online اور آگے میں لگا دوں گا steric یہاں سے اور results نکر سامنے آجیں یہ steric کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ میں لگاتا ہوں شروع اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس مزید results آگئے میں اس کے end پہ steric لگا دیتا ہوں یہ کچھ titles ہیں جن کے اوپر میں کام کر سکتا ہوں اور ان پہ بھی videos create کر سکتا ہوں یہ ہو گئی ہماری title research complete topic selection complete اس کے بعد آتے ہیں script writing اب script writing کے لئے ہم آئیں گے chat gpt پہ اور یہاں پہ آکے ہم اپنا title search کریں ways to make money online in 2023 as a kid as a kid اس کو لگاتے ہیں یہاں سے steric give me a youtube video script for this topic یہاں پہ ہمیں chat gpt اچھا سا result نکال کے دے دے گا اب ضروری نہیں ہے کہ ہم exactly جو اس نے نکال کے دیا اسی کو ہم چھاپ دیں exactly نکال لیں نہیں تھوڑا سا ہم اس میں human input اپنی enter کرنی پڑے گی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا اس نے ٹھیک بتایا ہے کیا نہیں ٹھیک بتایا for example اس نے جو segment 1 بتایا ہوگا online surveys and paid task اس کو دوبارہ سکھوں گا please explain segment 1 in detail یوں ہمارے پاس تھوڑا سا بڑا script آ سکتا ہے یہاں پہ اس کو پورا expand کر کے بتا رہا اور similarly میں اس کو next prompt دوں گا کہ explain segment 2 in detail پھر explain segment 3 in detail اس طرح سے میں پاس لمبا سا script آج اور اور میں اس کو پھر ایک دفعہ چیک کروں گا اگر اس میں کوئی changes کرنے ہوئے تو میں quill board پہ جاؤ گا quill board یہ بھی بتا جاتا ہوں یہاں سے ہم جائیں گے quill board paraphrasing tool یہاں پہ ہم search کریں کہ اگر ہمیں یہ لائن نہیں پسند آرہی تو اس کو یہاں سے copy earn money online by doing paid surveys and working on paid assignments on the other hand جو ہم نے اس کو prompt دی تھی taking online surveys and completing paid tasks is a popular way for kids to make money online again اس کو refresh کر دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب جو اس نے نیا بنا کے دی ہے وہ ہمارے لئے بہتر perform کرے ٹھیک ہے تو this is how you can do your script writing اس کے لاب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا title جا کے google پر لکھیں اور google پر لکھنے کے بعد ہم یہاں دیکھیں best ways to make money online as a teenager ہم نے اپنا title لکھا ہمارے پاس سامنے کچھ blogs آجیں ان blogs کو دیکھیں گے ہم 10 blogs کو پڑھیں گے ان blogs پڑھنے کے بعد ہم اس میں data نکال لیں گے filter کریں گے کیا اس کا اندر رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا تو میں آپ یہ suggest не کروں گا کہ آپ chat GPT کا بھرپور استعمال کریں لیکن تھوڑی سی سمجھ داری کے ساتھ تھوڑی سی creativity کے ساتھ آپ پتہ آنا چاہی کہ میں نے کیا prompt enter کر نہ کون سے ایسا وہ prompt ہے جو باقی لوگوں کے ذہن میں نہیں آرہا ہوگا میں اس کو enter کرتا ہوں اور میں ایک اچھا script نکال لیتا ہوں اپنی ویڈیو کیلئی تو this is how we can do script writing for our youtube videos اس کے بعد آتے ہم voice over section جو کہ بہت important ہے اور اس میں سب سے ادھا لوگوں کو confusion ہوتی ہے کیونکہ جب سے AI voice over آئے ہیں اس کے بعد سے ہر بندہ پریشان ہے کہ میں کام کرنا بھی ہے اور اس سے اور بڑے طریقے ہیں ہم خود بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا accent بہتر ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسی female جس آواز بہت اچھی ہو بہت خوبصورت ہو آپ اس کے ثرو بھی voice over generate کر سکتے ہیں اس لاب ہمارے دوست جان جو جو call center میں job کرتا پارٹنرشپ کر سکتے ہیں تو تب بھی آپ کا کام کئی چل سکتا ہے اس کے لاب option کیا ہے کہ ہم کوئی فائیور پر جائیں اور وہاں سے voice over artist find out کر لیں پھر چاہیے ہمیں english میں چاہیے جرمن میں چاہیے پھر تو Arabic زبان میں بھی ہر زبان میں آپ voice over artist مہا پہ مل جائے گا so these are the ways ہم نے صرف ایک پہ stick نہیں رہنا free کے چکر میں آپ کو پتہ ہمیں free voice over generate کر نا ہے voice overs کے لیے ہمارے 3 websites ہیں جو کہ most popular ہیں اور جو بہت اچھا voice over generate کر کے دیتی ہیں human sounding اس میں سے پہلی ہے lovo dot ai دوسری ہے well said labs com یہ سب زیادہ بہترین ہے اگر آپ کا budget اچھا ہے تو well said lab سے اچھی option اس time market میں اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد مرف dot ai اب ایسا نہیں ہے کہ مرف dot ai کا voice over monetize ہو جاتا ہے یا نہیں یا پھر جنریٹ کروا لے اس کے لئے کرنا پڑے گا سب سے پھلے ہمیں sign up کرنا پڑے گا اگر آپ اکا اکاون نہیں ہے میرا یوں copy اور یہاں پہ لاکے ہم کر دیں گے اس کو paste اب اگر آپ کی ویڈیو ہے اس میں ایک ہی بندے نے بولنا ہے اس میں دو تین لوگ conversation نہیں کرے تو آپ باقی کسی بھی box میں paste نہیں کریں گے ایک بھوکس کے اندر سارا script paste لیکن اگر دو بندے بات کریں تین کریں تو اس طرح سے آپ پاس دی فرن آرٹس ہیں تو پھر آپ ان کو use کسی لوگوں کی بیج میں ٹھیک ہے فیلال ہمارا ایک ہی ہے تو ہم نے یہاں پہ پہ دیا پیس اب اس کے بعد ہم کلک کریں گے ریڈی تو جنریٹ سو ویس ویس جنریٹ کر دیا ہے اب ہم ہن ہی لگاتے ہیں اور چک کرتے ہیں اور آپ بھی سننے کہ اس نے کیس سرحہ سے voiceover جنریٹ کیا ہے دیکھیں ایک بہترین voiceover اس نے جنریٹ کیا ہے آپ نے یہاں پہ پنکٹویشن کا خیال کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں نے ڈا لگایا اگر میں نے انٹرپیڑڑ نہ لگایا تو یہ رکھے گا نہیں یہ ڈریکٹ لی بولتا جائے کیونکہ یہ انسان نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ sentence ختم ہو ہی رہے اور مجھے تھوڑی سیجن سے ہونی چاہیئے کہ یہاں پہ ختم ہو رہے نہیں اس کو پتا چلتا ہے پنکٹویشن کے طرح تو آپ نے سکرپٹ کے وقت اس پہ شدید خیال رکھنا ہے اب اگر آپ اپنا voice over artist change کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس کی پسند آئی تو یہاں سے ہم اس پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ multiple voice over artist آہ دیں جس میں سے آپ پسند آتا ہے لیکن اگر آپ ان کو تھوڑا سا pay کر دیں گے تو آپ کام long term میں جا سکتا ہے اور آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں کرنا تو اگر آپ سوڑی سی limit آپ پر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ 20 minute کا voice over یہاں سے generate کر سکتے ہیں جب آپ 20 minute ختم ہو جائیں اس کے بعد جگار لگانا آپ کو آتے ہیں وہ جگار لگائیں نہیں ایمیل ڈیز بنائیں یا temp mail کو use کریں اور آپ کام جگار طور پر چل سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس دن آپ پیسے آجیں گے آپ مجھے پرویس کریں کہ آپ یہ جگار چھوڑ کے آپ ریال ورگ کی طرف آئیں گے اگر آپ long term success چاہتے ہیں so this is how we can generate a voice over a voice over ہم نے for example یہاں سے export کر لیا تو اس کے بعد کیا کریں گے اس سب سے پہلے سوفیر ہے camtasia camtasia یہ سوفیر میں نے بہت use کیا ہے اور this is very handy بہت آسان ہے آپ بھی آسانی کے ساتھ 2 گھنٹے پہ لگائیں گے تو آپ سیکھ جائیں کہ اس پہ editing ہوتی کیسے ہے اس کے بعد ایک سوفیر ہے filmora یہ تھوڑ ایک سا بہتر ہے اس میں تھوڑی سی اور professional editing ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی more or less camtasia جیسے زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد تیسرا ایک ہے ہمارے پاس capcut اب capcut ہمارے پاس pc میں بھی انسٹال ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس موبائل میں بھی انسٹال ہو سکتا ہے یہ بھی easy to use application ہے اور اس کے اندر multiple options ہیں editing کرنے کے ہم use کریں اور اس پہ میں آپ کو basically editing کر کر دکھاؤ گا اس کے لئے میرے پاس voice over کو کر ہے یہ ہم import so audio یہاں پہ import ہو رہی ہے اور اس کو ہم لے کے جائیں گے timeline پہ بس یہ جو ایک panel ہے اس panel میں ہم اپنا سارا media لے جو میڈیا پہ اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی کچھ بھی بیسک نہیں آتی تو ان لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے timeline یہ ہم کریں سارا treatment کے کون سی چیز نیچے آنے چاہیے اس کے چیز اس کے پر آئے گی اب یہ ساری چیزیں میں کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم اپنے voice over کو چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہم بس چھوٹا سا پیس ایڈیٹ کرے اور ہم پھر اپنا کام سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے ایک دفعہ voice over سن لیں تاکہ آپ پتا ہو کہ ہم نے اس میں کس طرح چیزیں پتا کرنی ہے کیسے فینانشل troubles are all too prevalent in today's culture you must understand how to save money most people don't get the importance of conserving money دیکھے اس کے اندر فینانشل ایڈیوکیشن سے بات رہی ہے کس طرح سے ہم نیویسمنٹ کرنی اس کے لیے اس کے لیے ہم سامنے کچھ ویجوال کریٹ کرنی ہے ویجوال کریٹ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گ کچھ گوگل سے امیجز ہم یوز کریں گ کچھ ایسے کوپی ریٹ فری سورس جہاں سے ہم یہ مواد ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ سائٹ ہیں جو میں آپ کو بتا سب سے پہلے ہم یہاں سے جاتے ہیں پہلا ایک اچھا پلیٹ فم ہے وہ ہے پیگزل ڈاٹ کوم پھر ہے پیگزل ڈاٹ کوم پھر ایک ہے سٹوری بلوکس ڈاٹ کوم اب ان میں سے جو پیگزل ہے جو پیگزل بے یہ تو فری ہیں لیکن جو سٹوری بلوکس ہے اسے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو سرچ کریں گے اس کو ڈاونلوڈ کر کے یہاں امپورٹ کریں گے یہاں بات کی جاری کہ فائنینشل ٹربل یعنی ایک ایسا انسان اگر سامنے آج جو بہت پریشان ہو پیسوں کی وجہ سے تو وہ یہاں پر ریلیٹ کر سکے گا یہاں پیسے اور لکھتے ہیں فائنینشل ٹربل ٹھیک ہے پیسوں کے حوالے سے پیسہ بھی ہونا چاہیے اس میں اور ایک انسان پریشان بھی ہونا چاہیے یہاں سے ہم اس کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو لو قولیٹی میں کر سکتے ہیں یہاں سکتے کس سائز میں کر یں اچھا یہ ایک پکچر تھی ہم ویڈیوز بھی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے جائیں گے اس کو کریں گے ویڈیو پر کلک اور ہمارے پاس اسی ٹاپک پر ویڈیوز بھی آجیں یہاں سے جاتے ہیں ویڈیوز پر جاتے اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اچھی ویڈیو ہے کچھ لوگ پرشان ہونے چاہیے آپ سمجھ رہیں کہ جو سامنے ٹیکسٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ ہمیں ویڈیوز کریئٹ کرنے ایک یہ بھی کر لیتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے this one is good inflation کی کوئی کر لیتے ہیں inflation ٹھیک یہاں پہ انفلیشن سرچ کیا اور ہمارے پاس کوئی اچھی اپشن یہاں پہ آج ہے ایسنگ کوئی اچھی اپشن نہیں ہے تو اس کے لئے پھر ہم پیگزا پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں لکھتے ہیں inflation یہ دیکھیں یہ ہے paid ویڈیو اگر آپ پیسے لگائیں گے تو آپ بہت بہترین اپشن ملیں گی ٹھیک یہاں سے یہ ویڈیو دیکھ اور پہ دیکھتے ہیں اگر ہمیں اچھی ملتی ہے نہیں چلے ہم دو تین ویڈیوز آگئی ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنے اپنے ایڈیو سوفٹوی میں اور میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فائلز امپورٹ کھا پہ کرنی ہے اس پینل میں اس پینل میں آپ پلس کے سائن پہ کلک کر سکتے ہیں اور آپ ڈبل کلک چلی پیفئی چلی ہمیں چلی چلی ne چلی چلی اگلا سینڈن سنتے ہیں اچھا اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیونگ کی تو یہاں سے ہم اگر پیگزہ بے پہ گئے اور لکھ لیا سیونگ سیونگ میں ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی اپشنز آرہی ہیں اس ونیس کول ہم یہ بھی اس کا ستے ہیں اس کے لابے آپ دیکھ لیں اب یہ ٹوٹلی آپ کی کریٹیوٹی پہ ہے کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے کیا یوز نہیں کرنا چلیں ہم یہی ولی ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں یہ ہماری فائل یہاں سے امپورٹ ہوگی اس کے بعد ہم لگائیں گے یہاں پہ یہ ولی اس کو کر دیں گے سکیل تو فٹ یہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹو سیف مانی اس کو کر دیں گے یہاں پہ ختم ابھی ہم سے ویڈیوز لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی اور اس کی فنشنگ کریں گے ٹھیک ہے نیکس ٹھیک تک ہے اچھا یہاں پہ ہم میں بھی یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں یہاں سے چھوٹا اچھا اب یہ ہے ورٹیکل فارم میں اس کو ہم دو اپشنز ہیں کہ یا تو ہم ورٹیکل ڈاؤنوڈی نہ کریں یا تو ہم پھر اس کو ایسے کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ تھوڑی فیوچر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے اور تھوڑی سی تھنکنگ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے یہاں پہ جاتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں تھنک پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی اچھی اپشن ملتی ہے یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو کیا فری ڈاؤنلوڈ اچھا آگے سن لیتے ہیں اور کہہ دے تھنک بیچ میں ہم ایک انویسمنٹ کا بھی ٹچ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے انویسمنٹ یہاں سے انویسمنٹ پہ گئے اور ہمیں یہاں کوئی اچھی اپشن ہوپفولی مل جائے گی اچھا اب انویسمنٹ کے لیے مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایک مجھے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے what do you think guys کہ یہ بھی اچھا کام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ اب یہاں سے اس کو ہم کرتے ہیں scale to fit and let's see کہ ابھی تک ہماری کیا ویڈیو ریڈی ہوئی ہے they believe they will have ample opportunity to save money and make investments for the future ٹھیک ہو گیا چلیں یہ سمہاو مجھے بس ایوریج ہی لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اگر اس پہ اچھا ٹائم لگائیں گے تھوڑی سی کریٹیوٹی زیادہ دکھائیں گے اور ہم تھوڑا سا اچھے ریسورسز فائنڈاٹ کریں گے تو دیفینیٹلی ہماری ویڈیو اور اچھے سیچی بنیں گے اب اگلی لائن بھی ویسے یہی ہے اس طرح سے ہوفولی آپ فائنڈاٹ کر لیں گے اس طرح ٹائم تھوڑا سزایا ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ رسٹرکٹ کریں اور اب اس پہ تھوڑے سے ہم ایفیکٹس وغیرہ ڈالیں ٹھیک ہے یہاں سے ایک option ہوتی ہے ہمارے پر ترانزیشن اس میں میں ایک ترانزیشن آپ کو یہاں لگا کے دکھا دیتا ہوں ایک ترانزیشن میں آپ کو یہاں لگا کے دکھا دیتا ہوں اور جو مجھے ایک اور اچھی ترانزیشن لگتی ہے گلو وہ یہاں لگا کے دکھا دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ترانزیشن پرفرم ہو رہی ہیں سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پہ ترانزیشن پرفرم کر رہی ہیں اس کے لعبہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں لائبریری میں جائیں گے میرے پاس کچھ ٹیکس باکسز سیو ہیں میں ان کو کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ لاکے یہاں پہ ٹیکس باکسز بھی پیسٹ کر سکتا ہوں سیو مان ٹیک ہے اب یہ ٹیکس باکسز آپ کے اپنی مرضی آپ نے اوپر لکھنے ہیں نیچے لکھنے ہیں پچھے اس کے یہ باکس بنانا ہے نہیں بنانا خالی ٹیکس لکھنے ہیں ٹیکس میں بھی ملٹیپل فونٹس ہیں کیسا آپ نے یوز کرنے کس کلر میں یوز کرنے یہ ساری ساری آپ کی کریٹیوٹی ہے یہاں پہ یوزی میں ویڈیو ایڈنگ تو آپ کو نہیں سکھا رہا میں صرف آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے اب اس کے لئے اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یوٹیو پہ جائیں گے یہاں آپ سرچ کریں گے پر آئیٹ فری پوپ ساونٹس ٹیک ہے تو آپ کو ملٹیپل ویڈیوز ملٹیپل ویڈیوز ملٹیپل ویڈیوز کچھ ایسی ہوں گی جو بہت دمبی ہوں گی اس کے اندر ہی ملٹیپل ساونٹس ہوں گے دیکھیں سسٹی پلس ساونٹ ایفیکس فور یوٹیوب اس میں بڑی مزی مزی کیا ہے میں ایک آدھ آپ کو سنا بھی دیکھتا ہوں دیکھیں یہ ساونٹ آپ نے سنا ہوش ساونٹس کو کہتے ہیں یہ دوسری ساونٹ ہے تو آپ یہاں سے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں گے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں یہ اوپر لنک ہے اس لنک پہ آپ جائیں اور یوٹیوب کو بچھے لکھ دیں صرف ایس ایس انٹر کریں گے آپ کو بس لنک اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اوپشن آرہی ہے سیپرٹ آوڈیو ڈ ویڈیو اس طریقے سے آپ نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے آوڈیو آپ کے پاس رہے جائے گی جتنی آوڈیو آپ کو چاہیے ہو جونسا ساؤنڈ آپ کو چاہیے ہو یہ ساؤنڈ چاہیے یہ ساؤنڈ چاہیے یہ ساؤنڈ چاہیے یا یہ پوپ اپ ساؤنڈ ہے صرف یہ چاہیے آپ اس کو کنٹرول ایکس کر کے کہیں پہ پیسٹ کریں تو آپ کے پاس صرف اتنا سیگمنٹ کا ایک پوپ ساؤنڈ آجے گا سو میں نے آپ کو سمجھایا آج کیسے سٹاک فٹیجز سٹاک امیجز یوز کر سکتے ہیں ساؤنڈ کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹیکس بوکسز کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹرانزیشنز کیسے لگا سکتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے اپنی ایوز کرنا ہے بیگراؤنڈ میزک کو بھی use کرنا ہے بیگراؤنڈ میزک کے لیے آپ کو بس یوٹیوب سوڈیو میں ایک آڈیو لیبری بھی ہوتے ہیں وہاں سے آپ use کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آکے کچھ کوپی ریٹ فری آڈیو فائلز آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں اور اس پورے طریقے سے ملا جلا کے آپ نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ complete کرنی ہے so this is how ہمارا ویڈیو ایڈیٹنگ کا سکشن یہاں پہ complete ہوتا ہے اور اس کے بعد اب ہم move کرتے ہیں thumbnail designing کے لیے ایک بڑی بہترین website ہے جس کو ہم use کریں گے اور اس کا نام ہے canva.com اگر آپ نے basic thumbnail بنانے ہیں اور basic یا intermediate thumbnail بنانے ہیں so this website is best for you لیکن اگر آپ نے بہت professional بنانے ہیں تو اس کے لیے obviously یہ website I think so کام نہیں کرتی کیونکہ میں نے کبھی اس سے professional کام نہیں کیا میں نے ہمیشہ professional کام ہمیشہ photoshop کے اوپر کیا so یہاں پہ ہم جاتے اور لکھتے ہیں create a design یہاں پہ ہم کریں گے thumbnail youtube thumbnail یہاں پہ ایک page آپ کے سامنے open ہو جیے گا blank جس میں ہم کوئی بھی template put کر کے اس میں editing start کر سکتے ہیں for example یہ ایک blank template ہمارے سامنے open ہو گیا یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یار کون سا thumbnail ہے جو attractive ہے اور میرے topic کے مطابق وہ اچھا کام کرے گا for example میرا topic ہے how to make money how to make money online as a teenager مجھے یہاں thumbnail attract کر رہا ہے اب اس کے اندر آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جس template کے آگے یہاں پہ ایک crown بنا ہوگا اچھا یہاں کوئی نہیں بناوا گا لیکن یہ دیکھیں یہ crown بناوا ہے جس کے آگے یہ crown بناوا ہے یہ pro ہے یہ paid ہے یہ ہم use نہیں کر سکتے جس کے آگے کچھ بھی نہیں بناوا وہ free ہے ہم اس کو easily use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایک اچھی option مجھے نظر آئیے this one ہم یہ بھی use کر سکتے ہیں so یہاں سے میں اس بندے کی picture لگھانا چاہتا ہوں تو یہاں میں آؤں گا elements میں آجاتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں shocking ان میں سے کوئی بھی آپ چاہیں background کے سمیت use کر لیں background کے بغیر use کرنا چاہتے ہیں background کے بغیر کر لیں یہاں نہیں سمجھ آرہا google پہ آجیں google پہ آکے لکھیں shocking تو یہاں سے images کھولیں اور آپ ان میں سے کوئی بھی picture select کر سکتے ہیں for example آپ کو یہ picture پہ سند آئیے تو آپ یہاں سے اس picture کو save image as کریں گے اس کو download کریں گے اس کا background remove کرنے کے لیے میں اور website بتا جاتا ہوں remove dot bg اس website پہ آئیں گے یہاں پہ آکے آپ upload کریں گے the same picture ابھی آپ دیکھیں گے within seconds اس کا background remove ہو گیا یہاں سے ہم اس کو کر لیں گے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کر کے again ڈاؤنلوڈ and we'll upload this in our canva uploads یہاں سے upload file پہ کلک کرنے کے بعد یہ میری background remove ہوئی picture آگئی اس picture کو میں نے یہاں سے کیا again click اور یہ picture میرے پاس canva میں آگئی so this is how آپ ایک thumbnail بڑی ہی آسانی کے ساتھ create کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں اب یہ background ہے یہ paid ہے چونکہ لکھا ہے remove water mark یہ paid ہے اس کو delete کر دیں اور یہاں پہ آکے نیچے ایک section ہوگا pictures photos کا یہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی کا thumbnail use کر سکتے ہیں یا یہ پسند نہیں آرہا مجھے یہ use کر مجھے یہ بھی پسند نہیں آرہا مجھے یہاں پہ لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ پیسے ہی پیسے ہوگی اس کو تھوڑا سا ڈا کر دیتے ہیں edit photo اور یہاں سے میں اس کی brightness ہو جی کم کر دیتا ہوں adjust اور یہاں سے اس کی brightness ہو جی کم سو this is how we can change our thumbnail یہ تیکسٹ ہے اس کو میں کلر کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا مزید yellow تو اس کے لیے میں یہاں سے جاؤں گا اور کلر فائنڈ کروں canva اتنا آسان software ہے کہ ایک بچہ بھی جو چھوٹے چھوٹے س cousins ہیں جو youtube پہ کام رہے ہیں youtube automation پہ even کام کر رہے ہیں میں ان کو canva use کانا سکھایا ہے and they are using it very easily ٹھیک ہے تو یہ ایک میرا thumbnail ready ہو گیا بڑا ہی basic ہے یہاں میں اس layer کو create کیا جا سکتا ہے اس کے lawā میں پاس اور بھی options ہیں for example ایک website ہے جو AI کے through ہمیں generate کر کے دیتی ہے ہمیں thumbnails website کا نام midjourney com جس طرح ہم لوگ chat gpt میں کوئی text enter کرتے ہیں اس کے against ہمیں ایک text کی form میں artificial intelligence کو answer provide کرتے ہیں similarly midjourney dot میں ایک ایسی website ہے جس کو text کی form میں کوئی prompt دیتے ہیں اور اس کے gains form میں کوئی picture design کر دیتے ہیں for example میں اس کو prompt کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے thumbnail کے background کے طور پر یوز کر کے اس پر text آپ کسی بھی بیش اینوار میں جا کے text پوٹ کر دیں یا text آپ آکے photoshop میں paste کر دیں this is how you can make your thumbnails اور یہاں پہ ہمارا thumbnail designing chapter complete ہوتا ہے اب move کرتے ہیں youtube یوٹیو پہ seo بہت ہی tricky چیز ہے کچھ آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گی جن پہ 10 million views ہیں but still ان کی نہ کوئی اچھی seo ہوئی ہے نا اس کے جو tags ہیں وہ وہ بہت short ہے اور وہ irrelevant ہے اور اس ویڈیو پہ 10 million views کہاں سے آگے کچھ ایسی ویڈیوز ہوں گی جن کے title ایک دم perfect ان کی description ہے وہ total title سے بلکل ملتی جولتی ہے اور اس کے tags ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں a to z اگر ہم اس score check کریں اس طرح tube ویڈی ایک tool ہے ان سے اگر ہم seo score check کریں تو 50 by 50 یا 100 by 100 search کیا جاتا ہے جس پہ search کی basis پہ views آئیں گے اس content کی seo کرنا صرف for ضروری ہے on the other hand وہ videos جو browse feature کے through جن پہ views آتے ہیں یعنی آپ youtube kia app کھولی آپ home screen پہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے کوئی ویڈیو آئی اور آپ نے اس پہ klik کر دیا جو وہ ویڈیو ہیں جس پہ لوگ scrolling کرتے ہوئے klik کریں اس طرح کی ویڈیو پہ ہم بلکل بھی ایسی نہ بھی کریں تو تب بھی کام چلے گا ایسی ویڈیو کون سے ہوتی ہیں پاکستان کا ایک famous youtuber جن کا نام ہے ڈکی بھائی اگر ڈکی بھائی اپنے چینل پہ مثال ہے کہ ایک ویڈیو upload کرتے ہیں آج میں دبائی گھومنے جا رہا رہا اور اس میں صرف دبائی دیلی vlog دکھارہ رہے اور ایک ایسا ہے جو سامنے آرہ تو چلیں اس پہ ہم click کر رہے یعنی ہم نے ویڈیو کو دو category میں ڈیفائن کر دیا ایک وہ جس پہ browse feature through views آتے ہیں ایک وہ آپ نے جا کے اپنی ویڈیو کا title لکھنا ہے یہ جا کے آپ سرچ کیا اب آپ کے سامنے کچھ tags نکل کے سامنے آئیں گے آپ نے ان tags کو copy کر کے اپنی ویڈیو کے tag section میں جا کے put کر دینا ہے کیسے ہم اپنی ویڈیو کو upload کرتے ہیں تو ہمارے سامنے title enter کرنے کی option آتی ہے ویڈیو description ہمیں playlist enter کرنے کی option آتی ہے کچھ hashtags put کر سکتے ہیں ہم tags put سکتے ہیں وہاں جا کے simply آپ پیسٹ کرنے اس کے بعد آپ کی description میں پہلے شروع 4-5 tags ہیں اگر relevant آرہی تو آپ نے یہ tags کسی sentence کی form میں پہ put کر دیں اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے copy کر لیا اب title کون سا choose کریں ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ لکھا ہو luxury پہ لوگ زیادہ آرہے ہیں تو اگر میں نے غلط title enter کیا ہوگا تو میں پھر اس کو یہاں سے cut کر دوں گا اور جو مجھے اچھا tag لگ رہا ہے اس کو copy کر کے میں یہاں پہ لگ دوں گا ٹھیک ہے like this top luxury hotels in dubai تو this will be my new title اور پہلے والا جو تھا میرا والا تھا ٹھیک ہے even جی والا enter کرنے کے بعد بھی مجھے number 1 پہ اس سے بہتر title کی suggestion آرہی ہے تو میں اس کو بھی cancel کر دوں گا اور میں کوشی کروں گا جو تو میں آپ کو ویڈیو میں جو آپ نے title use کرنے یہ بھی بتا دیا جس ترہا جس ترہا بنانے یہ بتا دیا اور جو tags use کرنے یہ بھی بتا دیا so this is all about youtube seo youtube seo me basically 2 3 چیزیں that's it اس کے بات ہم اس chapter کو ختم کرتے ہم ایک server video editing thumbnail designing and lastly ہم نے seo کو discuss کیا اب یہ chapter ہمارا complete ہو گیا یہ تھا most technical chapter جس کے through آپ نے یہ پورا process follow کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے chapter 6 supreme essentials یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ہی essential ہیں آپ لئے سن نا کیونکہ ان میں سے most چیز ہوں جن سے آپ پہلا پڑھ نے وال ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے that is selling your services YouTube automation ایک field ہے پوری کھولی بزنس ہے اور اس کو کرنے کے لئے ہر بندہ مختلف ریکی سے کام کرے گا جب ایک product ہوتی ہے اس remote کو manufacture کرنے کے لئے کو کو بیچنے کے لئے کوئی لوگ manufacturers ہوتے ہیں کچھ wholesalers ہوتے ہیں کچھ product designers ہوتے ہیں اس طرح سے مختلف لوگ اس industry کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں YouTube automation ایک industry ہے اور اس کے ساتھ جوڑنے لوگ multiple category ہیں کچھ لوگ یہاں پر services sell کار رہے ہیں کچھ لوگ اپنے channel time پہلے لگائیں اس کے بعد آپ voiceover artist ہوں آپ female آپ کی awaaz بہت اچھی ہو voiceover services بھی provide سکتے ہو سکتا کہ script writing آپ کو بہت اچھے سے آتی ہے youtube SEO کو بہت اچھے آتی ہے ہو سکتا ہے کہ channel management آپ بہت اچھے سے آتی ہے آپ 10 20 clients کو on board کر کے ان channels manage manage can 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 that you skill کو پکڑیں دوسرے mastery حاصل کریں پہلے کہ 3 clients کو اپنی services free دیں اور اس کے بعد ایک مہینے تک free جنے کے بعد آپ پورٹفولیو بنجے گا اس پورٹفولیو کو show کرنے سے آپ پس مزید clients آئیں گے پھر ان کو premium بھی charge کر سکتے ہیں right so this is how you can sell your services in youtube automation industry اس کے بعد دوسرا point جو آپ کو سمجھ نا بھی ضروری ہے quality versus quantity اب یہ ایک بہت misconception ہے کچھ لوگ کو لگتا ہے youtube پہ quantity چلتی ہے کچھ لوگ کو لگتا ہے youtube پہ quality چلتی ہے اب نہ quality چلتی ہے نہ اور یہ دونوں بھی چلتی ہے اب اگر آپ کی ویڈیو سرچ بل ہے تو وہاں پہ quality دیکھ نی ہے وہاں پہ زیادہ ساری ویڈیو پھینگ نی ہے تاکہ اس میں سے 5% 10% ویڈیو رینگ کریں اور ان رینگ ویڈیو سے آپ ویڈیو آئیں باقی ساری almost آپ کی ضائعی جائیں ان پہ minimum views آئیں گے اور on the other hand اگر آپ کی ایسی ویڈیو ہیں جیسے traditional youtube automation کے اگر آپ کی ایسی ویڈیو ہیں جو جن کا browse سے آپ ویڈیو آرہے جو youtube خود ان کو show ویڈیو آرہے تو وہاں پہ کسی صورت آ quality پہ compromise بلکل بھی youtube automation industry اگر آپ search میں جا رہے ہیں تو آپ quantity پہ focus کرنے اگر آپ traditional youtube automation پہ جا رہے تو quality کا خاص طور پہ بہت زیادہ خیال لگنا ہے اس کے بعد next آتا ہے consistency اب youtube پہ کام کننے کا مطلب ہے روز کی ویڈیو کچھ کو لگتا ہے ہفتے کی ویڈیو کچھ کو لگتا ہے کہ مہینے کی دس ویڈیو سو آنے ہی چاہیے تب ہی میں کنسیسٹنٹ کہلاؤں گا اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں روز کی ویڈیو بنانے بلا انسان اس کو ہم کنسیسٹنٹ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا انسان جو مہینے کی ڈال رہا اس کو ہم کنسیسٹنٹ نہیں کہہ سکتے بہت ایسے چینلز ہیں جو صرف مہینے کی ویڈیو ڈالتے ہیں ان سٹل ان کے اس ویڈیو پہ 5 ملین یا مہینے روز ڈالنی یا ہفتے بعد یا ایک اس کے بعد آتے ہیں اگلے کانسپٹ پہ that is partnerships اب یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا آواز بہت آٹ کلاس ہو تو اب آپ کو کرنا پڑے گا کسی کے ساتھ پارٹنر آپ پارٹنر آپ کو کام ملیں گے یوٹیوب آٹمیشن کی بہت سی فیس بو پہ کمیونٹی ہیں جن کو جا کے آپ جو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ صرف ایک پوست کریں گے تو آپ پہ 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 جنگے 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 پہ آپ کمپلیمنٹری سکلز ہوں گے آپ پہ ساتھ پارٹنر کریں اور یوٹیوب آٹمیشن سے ریلیٹیڈ انٹرس ویلی لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے بعد اگلا کونسیپ آتا ہے how to find right team اب یہ بڑا tricky question ہے کیونکہ آپ ایکسپریمنٹس کریں گے آپ کسی کو hire کریں گے پھر fire کریں گے اس میں آپ کی time بھی زائے ہوگا آپ کی پیسی بھی ہوں گے آپ کی ایفرٹس بھی ہوں گے اس کے لیے بھی ایک بہترین solution یہ کہ ایسی کمیونٹیز کا حصہ بنیں جو یوٹیوب آٹمیشن سے ریلیٹیڈ ہیں بہت سی کمیونٹیز آپ مل جائیں گی گوروں بھی مل جائیں گی پاکستانیوں بھی مل جائیں گی آپ جہاں دل کرتا ہے انڈیانز so this is how you have to find your team اب اس کی strategies یہ ہے کہ آپ کوشش کرنی ہے ایک ہوتا ہے بہت pro انسان ایک ہوتا ہے بہت beginner انسان جس کو کچھ بھی نہیں پتا اگر آپ بجٹ بہت اچھا ہے تو آپ کوشش کرنی کہ جو بجٹ پر سب سے دل پرو انسان ہے اگر آپ بجٹ ہے بچہ دیکھیں جو اب میبی 1st year 2nd year 9 10 میں اور کچھ additional income کمانا چاہ رہا ہے لیکن اس میں آپ کے لیے ایک downside یہ ہے کہ آپ کو train کرنا پڑے گا وہ غلطیاں کرے گا آپ cover کرنی پڑیں گے تو اس کے بعد آتا ہے how much should we pay to the team ہم اگر ایک script کی بات کریں اگر 1500 words کا script ہے اس کے لیے ایک انسان آپ سے پاکستانی ہے میں recommend دوں گا کہ یہ چیٹ جیپ سے کام کر لیں لیکن اگر پاکستانی آپ لئے script لکھ رہا ہے تو 1 rupee per word is far more than enough ٹھیک 1500 میں آپ ایک script مل سکتا market میں مجود ہے یعنی اگر آپ کی ویڈیو دس منٹ کی ہے تو 8000 روپے کی آپ کو ایک ویڈیو کر دیں گے اگر 200 روپے پر منٹ ویڈیو بندہ ہے تو ایک دس منٹ کی ویڈیو منٹ اس کے لیے آپ کسی کو سیل رکھیں گے میرے مہینے میں جتنی بھی ویڈیو آئیں گی دی نمبر ویڈیو لیکن آپ کسی 5,000 روپے پر منٹ دیں 10,000 پر منٹ دیں اس کو اپلوڈ کرنا ایک دفاع اس کو سکھا دیں میری ویڈیو تک پہنچ دیں ایسیو کی tricks اس پہنچ دیں وہ سیکھ لے گا اور پھر وہ اس کی ایسیو کرے اچھے titles اچھے description اچھے tags اور یہ سب چیزیں اس کی اپنی ذیمہ داری ہوگی تو یہ پہ سپریم essentials کا بھی چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے یہ بڑی important چیزیں تھی جو میں نے آپ کو سمجھانے تھی اور یہ ذہن میں رکھی گا یہ غلطی ہیں آپ نے کم اس کے بعد یہ چپٹر ہے یہ ہے mistakes to be avoided اب ہر بندہ جب بھی youtube پہ کام کرتا ہے اس کو چھے منے بعد جا کے realize ہوتا ہے اوہو یہ تو میں نے غلطی کر دی ایک سال بات جا کے دیکھتا کہ میرا ایک سال completely ضائع ہو گیا اب اس wastage of time wastage of money wastage of effort سے بچانے کے لئے میں نے یہ چپٹر آپ لئے ایڈ کیا ہے حالان یہ چپٹر ہے صرف میری کوشش ہوتی ہے جو میرے پیر سٹوڈنٹ سرپ ان کو دوں بات چلو جو بندہ دو دو چینل لینا یہ میں بار بار کبھی نہ کبھی انڈورز کیا بھی ہے اور اس کے میں خلاف بھی ہوں یہ دونوں سائٹ میں دیکھ یہ ہم بائے کب کرنا ہے جب ہم یوٹیوب سرچ کی طرف جا رہے ہیں جب ہمارا کونٹینٹ پیورلی سرچ کی طرف ہے جیسے میں آپ کو how to draw example دیتی میں آپ how to apps related tutorials دیتی اگر آپ software سے tutorials بنا رہے ہیں تو تب آپ ایک pre منتیج چینل لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک loyal audience نہیں چاہیے وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اگلی ویڈیو جب اپلوڈ کروں تو آپ کو بھی نظر آئے کیونکہ وہ جو ویڈیو دیکھنے آیا ہے for example how to enable dark mode on instagram اس کو ویڈیو چاہیے تھی تو اس نے دیکھ لی اب اگر اگلی ویڈیو آپ چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے how to turn off for example how to delete highlights from instagram تو اس کو نہیں دیکھنی کیونکہ مسئلہ پیش آیا ہی نہیں ہے that is why کہ وہ آپ کے channel کو subscribe کر کے bell icon نہیں press کرنے والا so اس طرح کے channel کے لیے ہمیں pre monetized channel چاہیے ہوگا تاکہ کہ ہم کما کم جتنے views آرہے ہیں اس basis chases پہ پیسے تو کمانا شروع کریں لیکن اگر ہم traditional youtube automation جات جا رہے ہیں اگر ہمارا جو content ہے ہمیں views browse سے آنے جہاں پہ quality پہ خاص طور پہ فوکس کرنا ہے تو وہاں پہ pre monetize channel نہ لیں یہی ہمارے channel کے لیے بہتر ہے لیکن اگر لینا gains depend on you اگر آپ نے buy کرنا ہے تو that totally depends on you تو اس کے بعد جو دوسری غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک channel بنائیا اب بیشک یہ آپ personal channel ہے بیشک یہ آپ faceless channel ہے ان دونوں میں آپ نے یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی کہ آپ اپنے رشتیداروں پاس گئے سب کے mobiles کھولے ان کے صاحب technically سمجھاتا ہوں یہ آپ نے چینل پہ 0 subscribers تھے آپ نے کیا 200 relatives جاننے والے friends whatsoever اپنے social circle میں spread کر لئے پہلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس پہ بہت اچھا CTR آئے گا کیونکہ جتنے بھی آپ کے رشتیدار ہیں they are curious to know کہ ہمارے رشتیدار رشتیدار آپ کی دوسری ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے پہلی دیکھ لی تھی جو انہوں نے judgments pass کرنی تھی that's it اب انہوں نے آپ کی دوسری ویڈیو نہیں دیکھ پھر آپ تیسری ویڈیو upload کریں گے تیسری ویڈیو تو آپ کے کم 50% جاننے رشتیدار تو بلکل بھی اس ویڈیو میں نہیں ہے ہو گا گیا آپ دیکھیں 5 ویڈیو یا جب آپ 7 ویڈیو upload کریں youtube شروع کے 100 لوگوں کو آپ کی ویڈیو دکھائے گا ان تک آپ کی ویڈیو کا impression پہنچ دیکھے 100 میں صرف دو لوگ نے کلک کیا یہاں پہ CTR آرہ تو 2% آرہا that means یہ تو بہت برا CTR ہے میں آپ شروع میں بتایا تھا کہ اچھا CTR کیا ہوتا ہے اور برا CTR کیا ہوتا ہے تو 2% تو بہت برا CTR ہے وہ کیا کرے گا اس میں لوگ interested نہیں ہیں تو اس کے بعد 8 ویڈیو ویڈیو کریں گے یہ آپ دیکھیں گے کہ یار یہاں پہ تو views ہی نہیں آ رہے کیونکہ YouTube جس کو show کرتا ہے تو YouTube پر یہ بڑا فضول content ہے جو میں show بھی کر رہا ہوں اور آگے سے لوگ دیکھ بھی نہیں رہے تو YouTube کی app کو نقصان ہو رہا ہے اس کی بجائے کوئی ایسا content شو کرنے لگ جاتا ہے جس کے ہاتھ موبائل ہے اس کا interest ہو گا اس کو video شروع ہو جائیں گی تاکہ YouTube کو بھی فائدہ ہو creators کو بھی فائدہ ہو YouTube کو نہیں پتا کہ جس میں موبائل پکڑا ہو ہے اس کے سامنے میں رشتیدار کی ویڈیو شو کرنی ہے اس کے دوست کی ویڈیو شو کرنی ہے تاکہ وہ اس کو support کرے اس کی نظروں کے سامنے دیں YouTube صرف numbers کو دیکھتا ہے YouTube facts and figures کو دیکھتا ہے میں 100 بندوں کو show کی اس میں سے ایک ایک نے کلک کیا اور باقی ننوے نے نہیں کیا یہ انتہائی فضول ویڈیو اور چاہے اب اس کی بیوی ہو اس کا شہر ہو اس کے بچے ہو میں آگے اس ویڈیو کو recommend بلکل نہیں کرنے والا سو اب اس کا solution یہ ہے کہ آپ کسی کو کہ subscribe نہیں کروانا کوشش کرنی ہے content upload کرتے رہیں اس کی اگر SEO کرنے والی ہے تو اچھے SEO کریں اچھے thumbnail بھرمائیں whatsoever اس کی quality پہ focus کریں خود youtube کا algorithm اس کو نکل وائے گا اور ایسے لوگوں تک لے کے جائے جن میں ان کا interest ہے پھر کل کو اگر آپ چینل سبسکرائب کرتے بھی ہیں ایسے لوگ جن کا interest تھا تو اگلی ویڈیو آنے پہ وہ لوگ بھی پہ کلک کریں گے کیونکہ ان کا interest تھا نہ کہ آپ رشتے دار جن کا سبسکرائب کر لیا تھا آپ ایک یا دو ویڈیو دیکھ لیے that's it hopefully آپ کو point سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمیں کبھی کسی کو بھی کہ اپنا چینل سبسکرائب نہیں کروانا اور یہ تو میں نے آپ کو مسٹیک بتا دی اب آتے ہیں فیسلیس چینل پہ فیسلیس چینل پہ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہے کہ آپ نے چینل بنایا یو ایس کی آڈیونس کے لیے اور آپ نے شیئر کر دی اپنے تمام رشتہ دار سے جو بیٹھے ہیں سرگوڈا میں جو بیٹھے ہیں فیسل آب میں اور آپ نے کہا چلو میرا چینل تو سبسکرائب کروا دو اب سرگوڈا سے بیٹھ کے ادھر کی آئی پی سے آپ کا ایک ایسا چینل دیکھا جا رہا ہے جو انگلیش میں اور آپ نے ٹارگٹ کرنی کوئیش کی تھی یو ایس کو اب یو ٹیوب دیکھے گا کہ یار اس کی آڈیونس بیلڈ اپ ہوتی جاری ہے سرگوڈا میں کاموگی مزفرگڑ میں تو میں اس کو یو ایس میں نیو یورک میں بیٹھے ہوئے انسان کو کیوں شو کروں وہ دیکھے گا یار اس چھا یہاں پہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ اسی باؤنڈر کے اردگیت اس کونٹیٹ کو اور پرموٹ کرے گا وہ دیکھے گا اس فلانے ریجن کے اندر یوز رہے ہیں پھر وہ وہ وہی سے سپریٹ کرنا شروع کرے گا اور اور لوگوں کو دکھانا شروع کرے گا تو فیس چینل پہ اس کا اپنے گھر میں جو آپ بھائی بہن ہیں ان کو بھی اپنے فیس چینل کا لنک دیتے ہیں تو کبھی بھی اپنے چینل کا لنک کبھی اپنے ریٹیل سے آپ کو ویسے بھی explain کر دی کہ AI voice over ہم نے use کر نا ups ہیں جو بھی اس کی روٹین ہے میں اس سے related content بناؤں گا اور اس کو spread کروں گا آپ کی ایک ویڈیو چلیں گے آپ کی ایک ویڈیو سے کم از کم 20,000 views آئے اور وہاں سے 200 300 500 subscribers پہنچ گے دوسری اپلوڈ کی اس کو خاص لوگوں نے دیکھا تیسری چوتھی پانچ وی یار اب views نہیں آرہے اب Elon Musk اس طرح سے مجھے views دے نہیں رہا چلو میں اینڈ ویڈیو تیٹ کے اوپر ویڈیو بنانا start کرتا ہوں پھر آپ نے پہلی ویڈیو ڈالی کوئی views نہیں آئے تو کچھ ویڈیو کے بعد چلیں پانچ تھوڑی سی نہیں ملی تو آپ نے کہا یار تھوڑا سا چینج کرتے اب میں جیف بیزورس پہ content بناؤں جیف بیزورس بے شک trending میں جا رہا ہو جیف بے شک بہت hype پہ بھی لیکن initially کیا ہوگا کہ اگر آپ جیف بیزورس پہ واقعی content بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ views نہ آئیں گلتی آپ than 1% CTR ہے اگر less than 1% CTR ہوگا تو definitely youtube algorithm اس کو بری ویڈیو consider کرے گا میں نے آپ شروع میں 3 factors بتایا تھے کہ اچھی ویڈیو یا ایک ویڈیو کے لیے کون سے 3 factors درہی ہیں number 1 CTR click through rate یعنی کتنے کو show ہوئی اور کتنے انہوں نے click کیا number 2 average view duration اگر اس میں کوئی آ بھی گیا تو اس نے 15% دیکھی 20% 50% یا 100% ویڈیو دیکھی اور جو 3 ہمارا factor تھا watch time یعنی کتنے minute اس ویڈیو پر ایکچول میں spend کر جا رہا ہے تو اپنے جو پہلا اور most important factor ctr اس ہی کو اتنا گرا دیا تو youtube ک algorithm اس کو مار کر دے گا یہ ویڈیو اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ اس کو promote کرے بھی نہیں چاہے وہ بہت premium تھی چاہے آپ پہ maximum پیسے بھی invest کیے تھے so this is how time آپ پیسے آپ کی efforts ضائع ہو جاتی ہیں جب آپ اپنی niches کو continuously change کر دے رہے کوشش کریں ایک niches پہ کام کریں اس ایک niches سے related audience build up کرتے جائیں تاکہ آپ جب next video upload کریں تو جو آپ build up audience ہے جو already existing audience ہے وہ اس پہ click کریں جب اس پہ click جانہی ہے اگر آپ کو Jeff Bezos جانہی ہے تو کوشش کریں ایک نیا channel بنائیں اور اس پہ zero سے کام کر لیں وہ شاہد زیادہ helpful ہو جائے as compare to ایسا channel جس 700 subscriber کسی اور interest کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ دبائی پہ بہت زیادہ views ہیں چلو میں بھی اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں اب اگر آپ ویڈیو بنا دیں گے تو there is a chance کہ شاید اس پہ views نہ آئیں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ content مجود ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کوئی ایسا gap کوئی ایسا content hotels near برج عرب یہ ایک ایسا title ہے اس پہ saturation تھوڑی سی کم ہوگی لیکن اگر آپ اس سے بھی دیپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لگ دیں top 10 5 star hotels یا top 10 3 star hotels near برج عرب اس طرح سے جب آپ long tell کی words جائیں تو وہاں پہ competition کم ہوگا وہاں پہ saturation کم ہوگی اور وہاں پہ آپ کی ویڈیو YouTube Automation کی طرف جانا ہے اگر ہم Search Automation کی طرف جانا تو یہ ہم لازمی پائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا content کبھی relative سے share نہیں کرنا اپنا channel سے share نہیں کرنا ان سے یہ نہیں کہنا کہ subscribe کریں کیونکہ eventually جب ہماری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو اس سے ہمارا channel کا نقصان ہوگا پھر AI voiceover اس کو بھی کوشش کریں کہ پیسے خلچ کے کام کر لیں اچھا کام کر لیں تاکہ long term میں آپ کو success مل سکے اس کے بعد نش ہم نے کبھی بھی continuously chain نہیں کرنی کیونکہ again جو ہماری audience build up ہو رہی ہے وہ audience ہی اگر relevant نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنا مرزی اچھا content بنالیں youtube کا algorithm اس کو مزید promote نہیں کرے اس کے channel کی viral ہونے کی probability ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اب آتے ہیں اپنے اس course کے last chapter کی طرف which is the action plan اب ہمیں ساری چیزیں سمجھ آگئی ہم نے basic سے لے advanced techniques سب چیزیں سمجھ نہیں لیکن action plan چاہیے اب دیکھیں میں اس action plan chapter میں آپ چار مختلف categories کے اندر divide کی ہے اس میں سے جو سب سے پہلی category ہے وہ ہے کہ ایسا انسان جس کے پاس پیسے ہیں لیکن time نہیں ہے بہت سے لوگ جن کے پاس time ہے لیکن پیسے نہیں ہے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس نہ پیسے ہے اور نہ time ہے اور کچھ جیسے ہیں جن کے پاس دون چیز ہیں الحمدللہ ان کے پاس دون چیز ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں لیکن ان کے کام ٹھیک کیا یا ٹھیک نہیں کیا پیسے ہی کرنا پڑے گا کتنی investment لگ جاتی ہے دیکھیں ہم نے نیش فائنل کی ہم نے ایک criteria رکھا تھا نیش وہ چاہیے جو چھے سے بارہ مہینے کے اندر گروہ کر جاتی ہو چلے ہم آٹھ مہینے بھی ٹائم لگیں اگر ہم مہینے کا 30 40 000 سپینڈ کرتے ہیں تو 8 مینے اگر ہم 2 5 لاک کا بجٹ چاہیے اگر ہم totally سارا کام outsource کر رہے ہیں اگر اس کے اندر quality of work بھی matter کر رہا ہوتا ہے ہوں سکتا ہے کہ یہ کام جو ہم ڈھ لاک میں کر رہے ہیں اگر ہم ٹھوٹی سی quality پر compromise کر لیں تو شاید یہ کام ہمارا ڈیڑھ لاک میں ہو جائے ہم آٹھ مینے کے اندر دیڑ لک سپنٹ کرنے کے بعد ایک ایسا چینل نکال سکتے جو کم از کم break even پہ آ گیا ہو اور break even کے بعد پھر آئیس ایسا ہمیں profit دینا شروع کرے ٹھیک ہے تو this is the budget you have to keep with yourself اگر آپ سارا کام outsource کرنے جا رہے ہیں اور investment کرنے جا رہے ہیں editing کا بھی سکل سیکھنے اور ان کو thumbnail designing بھی خود سیکھنے ہیں اب یہ عمومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو students ہوتے ہیں میں highly recommend کروں گا ان تمام students کو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ واقعی ایکچول میں یہ سارے skills آپ گriپ ان پر کر لیں یہ بہت valuable skills ہیں آپ کل کوئی youtube automation نہیں بھی کرتے آپ اپنی video editing services بہت سی بڑی بڑی companies کو پچھ کر سکتے ہیں لنکڈین کے through even fiverr کے through یہ services بیچ کے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو اب اگر آپ student ہیں سارے skills سیکھیں اور اپنا cash call channel youtube youtube automation channel as soon as possible start کر یں اس کے بعد وہ کٹیگری جن کے پاس نہ پیسے نہ ٹائم ہیں ان کو یہ ہی ریکمین کروں گا کہ وہ اب جائیں ان کو دھیاری کرنی پڑتی ہے مزدوری کرنی پڑتی مزدوری کر لیں کہیں جوب مل رہی ہے جوب کریں کہیں اپنا سرکل چلانا سٹارٹ کریں ایک دھو آپ سرکل چلانا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ایک دو تیم مہینے بعد آپ سکون سے دیکھیں کہ اگر آپ روز کے دو سے تیم گھنٹ نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنے skill پر کام کرنا پڑے گا skill کو upgrade کرنا پڑے گا تاکہ آپ skill کے ایوز تھوڑسے زیادہ پیسے کماز گے اگر آپ روز کے 12 گھنٹے دے رہے ہیں تو 12 گھنٹے دینے کے بعد اگر آپ 25 000 بن دینا پڑے گا جن کے پاس time بھی ہیں اور جن کے پاس پیسے بھی ہیں ہم پیسے لگا سب پیسے لگا سب پیسے لگا لگا سب لگا لیں سو گائز فائنیلی الحمدل اللہ we have come to the end of this course آپ لوگ جو ابھی تک this course کو مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے time دیا اتنی dedication کے ساتھ دیکھا ہے اور آپ کو چیزیں اگر سمجھ بھی آئی ہیں تو انشاءاللہ آپ results ملیں بھی آپ as soon as possible is a gold mine جو آپ بڑی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں اگر آپ اس کے اندر انٹر کر وو بھی کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں i will definitely reply جو بھی آپ کی کی ہوگی and at the end of this video ہمیں ازاد چاہے بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہئے کمنٹ میں بھی شکریہ ادا کریں میں خود بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا بہترین قدم اٹھایا کہ اتنے لمبے لمبے پریمیوم کورس فری میں اپنے چینل پر لانچ کی تاکہ وہ لوگ جو پیسے بھی نہیں دے سکتے جن کے پاس واقعی پیسے نہیں اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ